محمد عقائد اور دھرم کے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامی طریقے سے آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی آج سہروزہ کشنگنج پیس کنونشن کا آخری پروگرام ہے اس پروگرام کو سننے کے لیے ہم سب دور دراز علاقوں سے اور مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہیں ان میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں اور مسلمان بھائی بھی ہیں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ بلا تاخیر اس آخری پروگرام کا آغاز ہو جائے خواتین و حضرات آج کا یہ پروگرام جس کا انوان ہے اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے یقیناً یہ موضوع یہ ٹاپک نیا لگتا ہے ہمیں بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں کیا پیش کریں گے ویسے بھی جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اپنی زندگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی نئی چیز کو پیش کیا جس سے یہ امت نواقف رہی یا اس کی طرف اس کا ذہن گیا ہی نہیں ہو جانے پر لگا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے تو یہ بھی تو دین کا ایک پارٹ ہے دین کا ایک حصہ ہے آج کا یہ موضوع تقریباً اسی طرح کا موضوع ہے کہ اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے بزرگو اور دوستو خواتین و حضرات یہاں پر موجود تمام سامین اکرام آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کشنگنج پیس کنونشن آج اپنے آخری مرحلے میں ہے آج کے بعد نہیں معلوم کہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا سننا ہمیں پھر نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ممکن ہے اللہ کبھی پھر ایسا دن ہم کو دکھائے ممکن ہے کہ پھر ایسا نہ ہو اب ہم آتے ہیں شخصیت کے تعرف کی طرف جس کے لیے ہم واقعی بے قرار ہیں کچھ لوگ تین دین سے یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل دو دن سن چکے ہیں اور ہمارے بیچتر افراد ایسے ہیں کہ آج وہ پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں ایک بار ہم پھر چاہتے ہیں کہ ہم تعرف کرائیں اس عالمگیر شخصیت کا جس کا نام ہے ڈاکٹر زاکر نائیک ڈاکٹر زاکر نائیک 45 سالہ مومبئی انڈیا کے رہنے والے تعلیمی ادبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے اسلام اور دگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے مقرر پیش ٹی وی نیٹورک کے بانی جس کے زیر ہے تمام انگریزی اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن مومبئی کے صدر قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے اور سائنسی عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چبتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی مقبول ہیں گجشتہ چودہ سالوں میں دنیا پھر میں دو ہزار سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں ان میں امریکہ کناڈا برطانیہ اٹلی سعودی عرب مصر متحد عرب امارات کوئیت قطر بہرین اممان اشٹریلیا نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ بوٹسوانا ملیشیا سنگاپور ہانگ کانگ تھائیلینڈ انڈونیشیا گانا ٹرینیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں بھارت میں بھی درجنو جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں دیگر مذہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں سن دو ہزار سوی میں شکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ویلیم کمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا ہندووں کے گروہ سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دو ہزار چھے میں بینگلور کے پیلس گراؤنڈ پر مناغیدہ ان کا عوامی مباحثہ بانوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا انگریزی کے موقع اخبار انڈین ایکسپریس نے سن دو ہزار نو اسوی میں سو باثر ہندوستانیوں میں انہیں بیاسوی مقام پر رکھا سن دو ہزار نو اسوی کے دس چوٹی کے رہنماؤں میں انہیں تیسرا مقام اور سن دو ہزار دس اسوی میں اول مقام ملا اس فہرست میں مقام بنانے والے یا پہلے مسلمان تھے انڈین ایکسپریس ہی کے سن دو ہزار دس اسوی کے سو باثر ہندوستانیوں میں انہیں نو اسیوہ مقام حاصل رہا امریکہ کی جارج واشنگٹن انورسٹی نے انہیں دنیا کے پانس سو باثر مسلمانوں کے فہرست میں شامل کیا دنیا کے نام وردائی اسلام شیخ احمد دیدات نے سن انیس سو چارانوے اسوی میں انہیں دیدات پلس کہا تھا انہوں نے مئی سن دو ہزار بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے چار سالوں میں وقر دکھایا جو میں چالس سالوں میں نہیں کر سکا آپ دنیا کے کمو بیش دو سو ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگراموں میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی سو سے زائد ڈی وی ڈیز دستیاب ہیں تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں ڈاکٹر زاکر نیک صاحب اب اب انقریب ہی آپ کے روبرو ہونے والے ہیں ہم صرف ایک شیر کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہیں گے کہ سہرا سہرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ سہرا سہرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں پیالا پیالا زہر گھلا ہے پیالا پیالا زہر گھلا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے پیالا پیالا زہر گھلا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں اب ہم دعوت دیتے ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نیک دیتے ہیں احمد اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آل وصحابی اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَ أَقَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ رَبِّ شَلِ صَدْرِي وَيَسْسِلِّ عَمْرِي وَهَلُ الْعُدْتَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي میرے محترم علماء میرے محترم مزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتَهُ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو ماشاءاللہ آج کا جو نظارہ ہے الحمدللہ آپ کی محبت کشنج گنج کے لوگوں نے اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں نے الحمدللہ اسلام کے لئے اپنی محبت اور اپنا جذبہ ظاہر کیا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ نے صرف بمبئی نے ماشاءاللہ پورے مہاراشرہ کے لوگوں کو غارہ دیا اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں میری کوئی تقریر میں اتنا بڑا مجموع نہیں ہوں گا ہندوستان یا سارے دنیا میں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اس جذبے کے اللہ آپ کو جدائے کھیر دے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگیزی میں کرتا ہوں کچھ موقعوں پر کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کروں کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو ہندی تقریر میں میں گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے پہلے میں میری ان گلتیوں کے لئے آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے آج کے اس تقریر کا موضوع ہے اگر آپ کا لیبل آپ کا اراد ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے یہ موضوع یہ موضوع عام موضوعوں سے ہٹکے ہے کچھ الگ ہے کچھ بدلہ سا ہے کئی لوگ مجھے پوچھنے لگے یہ لیبل کیا ہے اور اس کا اسلام سے لینا دینا کیا ہے اور مسلمانوں سے لینا دینا کیا ہے تو یہ موضوع ذرا ہٹکے ہے عام موضوعوں سے میں نے آج کی تقریر شروع کی قرآن مجید کے آیت سے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر چوپن میں جا اللہ سمات اللہ فرماتے وَإِذَا جَا أَقَلْ لَذِينَ يُؤْمِنُونَا بِعَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُنْ حَلَيْكُمْ اگر آپ کوئی مومن سے ملتے ہیں ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے تو آپ اسے السلام علیکم کہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اس کے لئے فرض ہے کہ وہ اسے سلام کرے السلام علیکم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سلام کریں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں وَإِذَا هُوِیِتُمْ بِتَحْيَتِمْ فَحَيُّ بِحَسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَىٰ قُلَّ عِشَائِنْ حَسِيبَا جس کے معنی ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھے طریقے سے سلام کرتا ہے وش کرتا ہے گریٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اسے اور اچھے طریقے سے سلام کرو گریٹ کرو وش کرو نہیں تو کم از کم اتنے ہی اچھائی سے اور اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بہتری نے حساب رکھنے کے لئے قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے گریٹ کرتا ہے وش کرتا ہے سلام کرتا ہے آپ اسے اور اچھے طریقے سے گریٹ کرو وش کرو سلام کرو نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے اور اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم آپ کو کہنا چاہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو کہنا چاہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ ہو اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم اور آپ جواب دیتے وعلیکم السلام یہ بھی اور بہترین طریقہ ہے الفاظ وہی ہے لیکن دل میں سے نکل رہے ہیں تو اسے بھی کہا جاتا ہے اور اچھا کوئی کہتا اسلام علیکم آپ کہیں گے والیکم السلام الفاظ تو وہی ہے لیکن دل میں سے اور نکل رہا ہے اسے بھی کہتے ہیں بہترین طریقہ اگر کوئی کہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اسے اور بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں خصوصا ہمارے مسلمان تاجروں کے آفس میں کہ اگر مسلمان باس آفس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی شٹاف اسے کہتے ہیں السلام علیکم یا ہی خالی نام کے لئے یا علیکم السلام یہ غلط ہے اور نیچہ کرنا غلط ہے قرآن کی آیت کے خلاف ہے کم از کم اتنا تو بولنا ہی چاہیے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں سب مسلمان نہیں لیکن اکثر دیکھتے ہم کہ جب بوس انٹر کرتا ہے وہ اتنا بیزی ہوتا ہے مالک جب انٹر کرتا ہے اتنا بیزی ہوتا آفس میں اگر کوئی سلام کر رہے تو وہ اگر سلام بولیں گا یا کبھی کبھی جواب ہی نہیں دیں گا یہ غلط ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں مختلف طریقے ہیں کسی کو گریٹ کرنے کے لئے کسی کو وش کرنے کے لئے کسی کو سلام کرنے کے لئے کسی کو آذاب کرنے کے لئے اور سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگلیش میں ہیں کہتے ہیں گوڈ ماننگ آفنو نے تو گوڈ آفنو نے تو گوڈ ایوننگ نے تو گوڈ نائٹ سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگلیش میں کہنا گوڈ ماننگ آپ سوچ سکتے کہ اگر ایک صبح وہ زور کی بارش ہو رہی ہے توفان آ رہا ہے لوگ پریشان ہیں اور اگر آپ کسی کو ملتے ہیں اور اسے وش کرتے گوڈ کرتے اور کہتے ہیں گوڈ ماننگ یا ہی اچھی صبح وہ صبح میں کیا اچھی ہے توفان ہے بارش ہو رہی ہے سلاب آ چکا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گوڈ ماننگ اچھی صبح یہ کچھ طریقہ ہوا اور اگر آپ سکول میں جاتے ہیں انگریزی سکول میں اکثر جب تیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو سارے بچے ساتھ میں کہتے گوڈ ماننگ سر عام طریقہ ہے ہو سکتا ہے کہ سکول میں آنے کے پہلے وہ تیچر اپنے بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے آتا ہے ہو سکتا ہے صبح کو جھگڑا ہوتا ہے وہ صبح کو کو سرانگا اسی صبح کبھی زندگی میں واپس آنا نہیں چاہیے اس صبح کو وہ ٹیچر کو سراؤیں گا کہ میرا جھگڑا ہوا بیوی کے ساتھ میری اہلیہ کے ساتھ اور وہ کلاس میں آتا ہے اور بچے کہتے ہیں گوڈ ماننگ سر اور وہ بھی کہتا ہے گوڈ ماننگ آپ پہ سلامتی ہو آپ پہ امن ہو آپ پر شانتی ہو چاہے آج صبح کو طوفان آیا ہے یا جور کی بھارش ہو رہی ہے یا سلاب آ چکا ہے بار آ چکی ہے اگر آپ کسی کو کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو وہ خوش ہوں گا کتنا بھی بڑا طوفان ہو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو آپ خوش رہی ہیں آپ کہیں گے آپ پہ بھی سلامتی ہو یہ کانٹیکس کے اندر ہے چاہے اس کے لئے بہت اچھی صبح ہے موسم بہت اچھا ہے بہت مرالہ ہے پھر بھی کوئی کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو آپ پہ بھی سلامتی ہو اس میں کوئی غلط بات نہیں کانٹیکس میں چاہے بار آئے نہیں آئے اچھا موسم میں خراب بہت سن چاہے آپ کا بیوی کے ساتھ جھڑا ہوا اور کوئی آپ پہ کہتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو وہ بھی کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو یہ کانٹیکس میں تو کوئی بھی موقع پہ یہ گریٹنگ یہ کہنا کہ آپ پہ سلامتی ہو السلام علیکم may peace be on you سب سے بہترین گریٹنگ ہے ہم دیکھتے ہیں آج کل نوجوانوں میں جو انگریزی مدرسے اور کالیجز جاتے ہیں وہ ایک دسرے کو ملتا ہے کہتے ہیں ہائے آپ دیکھیں گے دستے کے دور سے ایک لڑکا کہیں گا کالیج کا ہائے وہ کہیں گا ہائے یہ ہائے کی معنی کیا ہے آپ اگر کھولیں گے ڈشنیری یہ ہائے کی معنی کیا ہے انگلیش میں تو کیا ہے نہیں پتا اردو میں پتا ہائے 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 بولتے نا کوئی چیز آپ کو پسندنے تو ہائے 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 پروٹسٹ کے لئے ہائے ہائے انگریزی میں ہائے جی ایچ ہائے مطلب اوچائی پہ یہ ہائے جو بول رہا ہوں میں ہائے اس کی معنی مجھے پتا نہیں لیکن ہائے جی ایچ پتا ہے ہائے مطلب اوچائی پہ اور ایک ہائے ہوتی ہے اگر آپ زیادہ شراب پی لیے اور نشے میں دوت ہے تو اسے کہتے ہیں ہائے آئے ونٹو پارٹی آئے گوٹ ہائے جو شراب کے نشے میں دوت ہو جاتا ہے اسے انگریزی میں کہتے ہیں ہائے آئے ونٹو پارٹی آئے گوٹ ہائے یہ گریٹنگ ہے یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو سلام کرنے کا اور ایک عام طریقہ دنیا میں ہے وہ ہے ہیلو 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 اور آپ ڈشنری کھولیں گے ہیلو کی کیا معنی ہے وہاں لکھا گیا ہے اکسورڈ ڈشنری میں ہیلو مینز ان انفارمل وی آف گریٹنگ انفارمل انفارمل وی آف گریٹنگ مطبع کسی کو آپ کو سلام کرنا ہے انفارمل اپنے پن میں تو ہیلو بولو یہ انگریزی لفظ ہیلو آیا کئی سے اور اور ایک معنی ہے اس کی اکسورڈ ڈشنری میں اور ایک معنی ہے کہ ٹیلی فون پہ آپ کو کبھی باتچیت شروع کرنے کا ہے تو ہیلو سے شروع کرتے ہم ٹیلی فون پہ جب باتچیت کرتے ہیں ہیلو ہیلو یہ شروع کئی سے ہوا یہ ٹیلی فون پہ ہیلو بولنا شروع کئی سے ہوا سب سے پہلے ٹیلی فون کو اجازت کیا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ایلیکزینڈر بیل ایلیکزینڈر بیل وہ انسانے جس نے ٹیلی فون کو سب سے پہلے اجازت کیا وہ ایک وقت جب گھر سے بہاں نکل رہا تھا تو ٹیلی فون کی بیل بجی تو جلدی میں بات کرنے کے لئے اس نے اٹھا کی بولا ہیلو تو یہ ابھی ہمیشہ ٹیلی فون میں شروع کرنے کے بھی لوگ کہتے ہیں ہیلو 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 یہ ایلیکزینڈر بیل نے ایک بار کہہ دیا اور ابھی سب انسان کہتے ہیں لیکن میں اس ڈیفینیشن کو پوری مکمل طور پر مانتا نہیں ہوں کہ تو سٹارٹ اٹیلی فونک کانورزیشن ایک ٹیلی فونک باتچیت کو شروع کرنے کے لئے کہتے ہیں ہیلو میں اس کو مانتا نہیں ہوں کیونکہ آج بہت بار جب بچ میں ٹیلی فون کی لائن خراب ہوتی ہے تو بچ میں بھی کہتے ہیں ہیلو 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 اور خصوصاً آج یہ تین دن میں اتنے لوگ کشنگنج میں ہیں کہ سارے موبائل جیم ہو گئے موبائل لگ رہا ہی نہیں ہے اور موبائل پر بات کرتے کرتے لائن کٹ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو تو یہ ڈیفنیشن کہ ہیلو کے معنی ٹیلی فون کی باتچیت کو شروع کرنے کے لئے مکمل ڈیفنیشن نہیں ہے اکثر بچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ان بیٹوین دا کانورزیشن اگر آپ بائبل پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طریقے سے گریڈ کیا وش کیا عداب کیا لکھا ہے گسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر چوبیس ورس نمبر چھتیس میں جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر کے کمرے میں گئے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا شلام علیکم شلام علیکم ہیبرو میں وہی ہے جو عربی میں ہے السلام علیکم اور انگریزی میں میں پیس بی آن یو اور اردو میں آپ پہ سلامتی ہو عیسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے ہم مسلمان سلام کرتے ہیں جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اسی طریقے سے ہمارے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے اسی طریقے سے ملا اور کہا ہیبرو میں شلام علیکم عربی میں اسلام علیکم انگلیش میں میں پیس بی آن یو اردو میں آپ پہ سلامتی ہو پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ آج مغربی دیش جتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں کیوں یہ ایسے سلام کو نہیں دوراتے کیوں نہیں کرشن جب دوسروں سے ملتے ہیں تو شلام علیکم یا اسلام علیکم یا میں پیس بی آن یو کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں کیوں گڑ ماننگ بولتے گڑ ماننگ تو میں بائیبل میں کہیں پڑھائی نے کہ گڑ ماننگ کوئی پیغمبر نے گڑ ماننگ کہا اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا شلام علیکم آپ پہ سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر آخری نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جلد نمبر تین کتاب اسلام میں حدیث نمبر پانچ تین سانت چار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سواری پہ ہے اسے سلام کہنا چاہیے جو لوگ چل رہے ہیں جو لوگ سڑک پہ چل رہے ہیں انہیں سلام کرنا چاہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو پہلے سلام کرنا چاہیے اکثر صحابہ کوشش کرتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو سلام کرے لیکن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے کتنے بھی صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم آج پہلے سلام کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں موقعینے دیتے تھے خود پہلے سلام کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر تین کتاب السلام چپٹ نمبر نو سو تین حدیث نمبر فائی تھری سیون ایٹ پانچ تین ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرماتے کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ پانچ چیزوں پہ ایک ہے کہ سلام کا جواب دے اگر کوئی چھکے اور کہے الحمدللہ جواب مننا چے یار ہے محمد اللہ بیمار کو دیکھنے جانا اور میت میں جانا یہ پانچ چیز مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی سیڑی کے نیچے اتر رہا ہے اس سے پہلے سلام کرنا چاہئے جو آدمی سیڑی کے اوپر جا رہا ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہے صحیح مسلم میں بخاری میں کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہئے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کوئی مومن سے ملو جب بھی کوئی مسلمان سے ملو تو آپ کو السلام علیکم ہمارے آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی آپ مسلمان کو دیکھو آپ سلام کرو چھوٹے لوگ بڑے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہے سیڑھی پہ اترنے والے لوگ چڑھنے والے لوگ سے پہلے سلام کرنا چاہے جو لوگ سواری پہ ہے جو لوگ چل رہے اس کو پہلے سلام کرنا چاہے چلنے والے بیٹنے والے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہے یہ سب تریarkhan لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں یہ نہیں پہچانوں گا کہ میرے سامنے جو انسان ہیں وہ مسلمان ہی کے نہیں میں میں سلام کیسے کروں قرآن کی آیتیں کہ مسلمان منے تو سلام کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان جو نیچے اتر رہا ہے وہ چڑھنے والے سے سلام کرے چھوٹا آدمی بڑے والے سے کرے لیکن اگر میں یہ نہیں پہچان پاؤں گا کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے یا شخص جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہی کیا نہیں تمہیں کیسے سلام کرو تو یہ question mark ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑھیں گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہی کی نہیں میں بہت سے کانفرنس سے اڈن کر چکا ہوں اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے کانفرنس میں ہر participant ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے لیبل یا بیچ کہو اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا designation اس کا نام اور اس کا عوضہ اسے کہتے ہیں informal introduction informal مطلب عام طور پہ ایک آدمی کی پہچان عام پہچان اس کا نام اس کا designation اگر ایک intellectual بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپس نام اور اس کا عوضہ ہو سکتا ہے یہ نام ڈاکٹر ہے انجینئر ہے لائر ہے اس کا عوضہ لکھا ہوتا ہے اگر ایک medical conference ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کے speciality لکھی رہتی ہے جو لیبل ہو پہنتا ہے بیچ جو پہنتا ہے اس کے نام کے نیچے اس کے لکھی ہوتی ہے speciality ہو سکتا ہے لکھا ہے gynecologist اورتوں کا ڈاکٹر خواتین کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے لکھا ہے pediatrician بچوں کا ڈاکٹر cardiologist دل کا ڈاکٹر neurologist دماغ کا ڈاکٹر urologist kidney کا ڈاکٹر تو اس کے نام کے ساتھ اس کی speciality ہوتی تو کہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے اگر دماغ کا problem ہے ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے دل کی تکلیف ہے دل کا ڈاکٹر ہے اسے کہتے informal introduction label اور label ضروری ہوتا ہے جاننے کے لئے ایک introduction کے لئے تو کہ ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو اللہ کے رسول فرماتے تو مسلمان کا label کیا ہے مسلمان کی پہچان کیا ہے بنا مو کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچان نہیں کہ یہ مسلمان ہی کیا نہیں تو کیا پہچان ہے کیا پہچان ہے مسلمان کی یہ چودہ سو سال سے آرہا ہے تو کوئی نہیں پہچان کی دروت نہیں ہم کو بیچ پیڑنی کی دروت نہیں مسلمان کو چھاتی پہ بیچ پیڑنی کی دروت نہیں کہ ایم مسلم دروت نہیں یہ چودہ سو سال سے آرہا ہے مسلمان کی پہچان کیا ہے مسلمان کا label کیا ہے میرا اشارہ ہے داڑی اور ٹوپی کی طرف اگر آپ کا label آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو اگر آپ کا label آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اسے پہن لو اگر آپ doctor ہے اور آپ کو فقر ہے کہ آپ doctor ہے تو پہنیں گے نا doctor کا بیچ doctor لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے لگائیں گے کہ نہیں آپ کو فقر ہے تو اگر آپ کو فقر ہے کہ آپ مسلمان ہیں اگر آپ کا label آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو اکثر مسلمان مجھ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں لیکن بھائے اسلام کیا داڑی ٹوپی میں کیا اسلام داڑی اور ٹوپی میں کیا اللہ کو ضروعت ہے داڑی ٹوپی کی تو میں کہتا ہوں میں مان لیا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچاننے کے لیے انسان مسلمان ہی کہنے اللہ کو داڑی ٹوپی کی ضروعت ہی نہیں اللہ کے پاس تو علمِ گیب ہے اللہ تعالی کو جاننے کے لیے یہ انسان مسلمان ہی کہ نہیں اللہ کو داڑی ٹوپی کی ضروعت ہی نہیں اللہ کو جاننے کے لیے یہ انسان اچھا ہے کیا برا ہے کوئی label کی ضروعت نہیں اس کے پاس تو علمِ گیب ہے اگر آپ اچھے انسان ہیں جنت کے حق دار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گا اگر آپ برے انسان ہیں نرک کے حق دار ہیں دوزک کے حق دار ہیں تو دوزک میں ڈالیں گا اللہ کو داری ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے پاس علمِ گیب ہے لیکن انسانوں کے پاس تھوڑی علمِ گیب ہے میں تو انسان ہو نا انسان کے پاس تھوڑی علمِ گیب ہے اگر ایک انجان انسان اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی بار زندگی میں وہ کیسے جان لے کہ یہ مسلم ہی کیا نہیں مومن ہی کیا نہیں اللہ کو ضرورت نہیں لگے انسانوں کو تو ضرورت ہے پہلے ہم ذکر کریں گے داڑی کے بارے میں اکثر علماء جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑی رکھنا مسلمان کے لئے فرض ہے چند کہتے ہیں کہ سنت موکدہ ہے سنت ہے مستحب ہے لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑی کا لفظ آیا جو میں نے تحقیق کی پورے قرآن مجید میں داڑی کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے سورہ تہاں میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں جس میں کہا گیا ہے کہ حارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے آپ جب یہ پڑھیں گے سورہ تہاں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 اس میں موسیٰ علیہ السلام جب حارون علیہ السلام سے تیش میں آکے بھڑکتے جب نیچے اترتے پاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شیر کر رہے بھڑکتے اس وقت حارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائے فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے یا ہی اے میرے بھائے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حارون علیہ السلام کی داڑی تھی جتنی میری تحقیقے قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ لیا داڑی ایک بار آیا لیکن انڈائریکٹ دالی رکھنا چاہئے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتیو اللہ واتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو سلیل عمران سرہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سرہ نمبر تین آیت نمبر اکسو بتیس سرہ نرسا سرہ نمبر چار آیت نمبر انسٹ سرہ مایدہ سرہ نمبر پانچ آیت نمبر نائنٹی ٹو سرہ انفال سرہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سرہ انفال سرہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سرہ انفال سرہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھیالیس سرہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چوپن سورہ محمد سورہ نمبر ستالیس سورہ سیون آیت نمبر تیتیس سورہ تقابون سورہ نمبر سکسٹی فو آیت نمبر بارہ سورہ مجادلہ چپلہ نمبر ففٹی ایٹ ورس نمبر تھرٹین کئی جگہ قرآن مجید محمد bureau فرماتے اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بار قرآن مجموع اللہ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اگر آپ اللہ کی رسول کی بات مان رہے تو انڈیریکلی آپ اللہ کی بات مان رہے ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کی رسول کیا فرماتے داری کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے جز نمبر سانت بک آف ڈریس کتاب اللباس چپٹر نمبر سکسٹی فو چو سٹھ حدیث نمبر سانس سو اسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو دو دو اپوزٹ اور بک آف ڈریس دو داڑی رکھو اور موچھو کو کتراؤ کیپ دو بیرڈ اور ٹرم دو مستیچز اس کی بادوالی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چپٹر نمبر سکسٹی فائیو چپٹر نمبر پی سٹھ حدیث نمبر سانس سو اکیسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ موچھو کو کتراؤ اور داڑی کو بڑھاؤ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے داڑی کو بڑھاؤ اور موچھو کو کتراؤ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ جب میڈیکل کاللج میں تھا اور میری داڑی اگدم چھوٹی چھوٹی تھے اگدم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال تو ایک مسلمان نے کہا اوہ داخلے بھائی کیا نورانی چہرہ تو میں نے کہا جزاک اللہ میرے ہمت افضائی کا میں جانتا ہوں کہ میرے پر داڑی اچھی لگتی نہیں لیکن مسلمان ماشاءاللہ ہمت افضائی کر رہا تھا ارے بہت اچھا نورانی چہرہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اگر داڑی آپ کے چہرے پر اچھی نہیں لگتی ہے چند لوگوں کے چہرے پر داڑی اچھی نہیں لگتی کئی لوگوں کے چہرے پر داڑی اچھی لگتی اگر داڑی آپ کے چہرے پر اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملیں گا لیکن اگر داڑی آپ کے چہرے پر اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا نہیں اچھی لگتی ہے اب پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے تو اور ثواب ملے گا میں جانتا ہوں کہ دھاڑی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی ابھی بھی نہیں اچھی لگتی لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگیا یہ دھاڑی داخل میں گیا میں نے لگا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے تو اگر اچھی لگتی اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا اور عام طور پر آپ دیکھیں گے انسانوں عام انسان کو اگر آپ رفت سروے کریں گے تو جتنے لوگ دھاڑی رکھتے ہیں دنیا میں اسی فیصد لوگ جو دھاڑی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں اسی فیصد تقریباً مسلمان ہیں اور یہ باقی بیس فیصد میں سے پچچتر فیصد یا ہی کل ملا کے پندرہ فیصد انسان جو دھاڑی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ سلیب ہے کروس ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کرشنے ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹھیک آکی معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے یہاں ہو سکتا ہے سکھ ہے معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے تو اگر آپ کوئی دھاڑی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں 95% 95% آپ صحیح ہوں گے کیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک لیبل ہے اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائیں گا اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھاکنا سر کو ڈھاکنے میں اقتلاف ہے کوئی نہیں کہتا فرض ہے کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا ہے کوئی سر کو ڈھاکنا فرض ہے اس میں اقتلاف ہے کیا یہ مصطب ہے سنت ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے کچھ کہتے ہیں مبا ہے مبا مطلب اپشنل نہ آپ کو سواب ملیں گا نہ کوئی فائدہ ہوئی گا نہ گناہ ملیں گا اپشنل کرنے کیا کرو نہیں کرنے کیا مت کرو لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھاکنا سنت ہے شیخ لانسرد علمانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھاکنا سنت ہے اگر آپ پڑھیں یہ حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر سات کتاب اللباس میں چپٹ نمبر سولہ حدیث نمبر چھے نو آنٹ اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ وان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے بھار نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی ایک دوسری حدیث ہے انہذ بن ملک رضی اللہ وان فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا کئی حدیث ہے اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر ساتھ میں کتاب اللباس میں چپٹ نمبر سترہ حدیث نمبر چھے نو نو اس میں انہذ بن ملک رضی اللہ وان فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہلمیٹ تھا ایسے کئی حدیث ہے اور شرک نانسید علمانی کے مطابق ایک بھی حدیث نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے بھان نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا ایکسپ فور جب وہ احرام کے حالت میں تھے تو اس لئے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھاکنا سنت ہے کچھ علماء کہتے ہیں موبا ہے لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے یہاں ہمارے جو سر کو ڈھاکنے کا اکثر تاریخ عام جو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہ ہی ٹوپی ایک لیے بھی لوگ ہے دھاڑی دوسرا ہو گیا ٹوپی یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں وہ سستی ہے تیس روپے کی ہے تیس روپے کی تھوڑے اچھی کالٹی لیں گے تو پچاس روپے کی اور اچھی لیں گے تو پچتر روپے کی یہ ٹوپی یہ معمولی ٹوپی ہے ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے ہم اس سے لوگوں کو ڈر کیا اور پہننے میں مشکل کیا نہ مہنگی ہے کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی دو سو روپے ہجار روپے کچھ لوگ ماشاءال اچھے چیٹوپی پہنے میں سستی ٹوپی پہنے لاؤں تیس روپے کی لیکن سر کو ڈھاکو اگر آپ نوکری کرنے جا رہے آپ کا باس آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنوں ٹھیک ہے میں ٹوپی کو گھزے میں ڈالو لیکن جب نوکری سے بھان نکلے اس ٹائم تو پہنو وہ تھوڑی بوس آپ کو تنکہ دے رہا ہے اس ٹائم تو پہنو مسلمان اکثر کیا کرتے جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کی ٹوپی پہنے مسجد کے بھان نکلتے ٹوپی آندر ڈالتے کیوں نماز کے لئے پہنے اچھی بات ہے ٹوپی پہنے اچھی بات ہے الحمدلہ کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھاک رہے لیکن نماز کے بھان نکلے تو ٹوپی کسے میں نماز کے وہ ٹوپی پہ اچھی بات ہے فرض نہیں ہے لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈالتے اچھی بات ہے لیکن جب نماز کے بھان نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے کہیں لکھا ہے ٹوپی نکالو تو ہمیشہ پہنے نماز میں جب پہنے رہے تو بھار بھی پہنے نماز میں رہتا ہوں بمبے والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اپنے دادا سے پوچھو پچاس سال پہلے سانٹھ سال پہلے اسی سال پہلے بمبے شہر میں اگر کسی کو ٹیکسی میں شہر کرنے کا ہوگا تو کیا کریں گے وہ دیکھیں گے ٹیکسی ڈائیور ڈالی ٹوپی والا ہونا چاہیے کیوں کیونکہ داری ٹوپی والے اماندار ہیں یہ داری ٹوپی والا مجھے گھمائیں گا نہیں تو لوگ اکثر چاہے مسلمان یا گہر مسلم ہو وہ گہر مسلم بھی ڈھونتا تھا کہ ٹیکسی ڈائیور اگر داری ٹوپی والا ہے تو مجھے وہ بے اکوفنے بنائیں گا اگر کسی کو کچھ دکان سے خریدنے کا ہے تو کوشش کریں گا کہ دکاندار ہے وہ داری ٹوپی والا ہے تو آئیے مجھے بے اکوفنے بنائیں گا یہ مجھے چیٹنے کریں گا کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی ایک گہر مسلم بھی سوچتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں دھوکھانے دیں گے ولی میں ان کی بات مانو یا نہ مانو یہ مسلمان ہمیں دھوکھانے دیں گے اتنی عزت تھی داری اور ٹوپی کی یہ کبھی کی بات ہے پچاس سال پہلے سانٹھ سال پہلے اسی سال پہلے جب ہی پیدا نہیں ہوا تھا میری عمر ماشاءاللہ پچاس سال سے کم ہے لیکن آج آج اگر ممبئی میں آپ داری ٹوپی پہنے تو لگتا ہے رہی یہ تو بھئے گھنڈا ہے دادا آ گیا تو آج کس کو دادا گری کرنے کا ہے تو داری ٹوپی یہ سوچ بن گئی سوچ بدل گئی اور بدلنے کی وجہ ہی کیا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان گلتیاں کر رہے کچھ مسلمان گلتی کرتے میڈیا اسے اچھالتی ہے اور ایسا پیش کرتی ہے کہ ہر داری ٹوپی والا گنڈا ہے تو ابھی گیر مسلمان کا نظریہ بدل گیا ہے داری ٹوپی والا مطلب بچ کے رہنے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو میڈیا ابھی گلت پیچر پیش کرنے لگا داری اور ٹوپی کا داری ٹوپی میں کیا ہے اسلام تو ہی داری ٹوپی میں اور وہ دور بھاگنے لگے لیکن میں کہتا ہوں مان بھی لو کیا یہ نظریہ بن گیا ہے عام ماحول کہ داری ٹوپی پیننے وارا صحیح انسان نے کم از کم آپ داری ٹوپی پینو اور ثابت کرو کہ میں تو اچھا ہوں باقی کہے چھوڑو میں تو اماندار ہوں میں تو سج بلتا ہوں میں تو حق بلتا ہوں اسی لئے جان بوچھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے سکڑوں سالوں سے اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریہ کو بدل سکتے ہم کیوں نے اس نظریہ کو بدلے کیوں نے بدلے لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے کیوں نے اس کو ہم عمل میں لائے یہ لیبل ہوا داری اور ٹوپی کا اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پین لیجئے مسلمہ کا لیبل کیا ہے مسلم خواتین کا لیبل کیا ہے مسلم عورتوں کا لیبل کیا ہے جب بھی ہجاب کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر مسلمان پہلا ذکر کرتے ہیں خواتین کے ہجاب کے بارے میں لیکن جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی پہلا ذکر کرتے ہیں مرد کے ہجاب کے بارے میں پھر عورت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہہ دو مومن سے کہ جب بھی آپ کوئی خواتین کو دیکھے اور برے خیالات آتے ہیں جب بھی خواتین کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو ایک مسلمان تھا جو ایک لڑکی وہ دیکھ کے بہت دیر سے گھر رہا تھا تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غلط حرام ہیں تو مسلمان نے مجھ سے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے اللہ کے رسول فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان انٹینشنلی بینا کوئی سوچ کے اگر آپ کوئی خاتون کو دیکھتے ہے تو کوئی حرز نہیں لیکن زبردستی اس خاتون کو فرسے دیکھنا یا گھڑنا حرام ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک عورت کو دس مٹ تک دیکھیں یہ بینا پل کے جھپکا ہے ویڈاوٹ بلنکنگ میں پل کے جھپکوں گا دوسری حرام ہے ویڈاوٹ بلنکنگ دس مٹ تک دیکھوں گا اور بولوں گا میری نظر پوری نہیں ہوئی تو اگر بائی مشٹیک آپ نے دیکھ لیے تو معاف ہے لیکن واپس سے فرسے من دیکھو تو داری کین فیشٹ آن در بیوٹی اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس میں کہہ دو مومن عورتوں سے مومنات سے کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے پڑے خال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈاکو اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے اور سوائے اپنے بیٹوں کے شوہر کے والد کے سامنے اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردی کی ضرورت نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے کہ چھے فرائضیں ہجاب کے لئے چھے فرائض ہیں ہجاب کے لئے عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرز ڈیفرنس ہے مرد کے لئے پہلا نکتہ ہجاب کا ہے جو نیول ٹونی ہیں جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تک ہیں بیمبی سے لے کے گھٹنے تک ہیں فردے عورت کے لئے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے صرف جو دیکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھلی تک کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے لیکن شکناصرد علمانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈاکھنا فرض نے اس بھی اختلاف ہے چھوٹی سی باتیں باقی پانچ جو فرائض ہے ہجاب کے وہ عورت اور مرد میں اقصہ ہے دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیپ دکھے تیسے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے اتنے مہیم نہیں ہونا چاہیے اتنے ٹرانسلوس ان ٹرانسپینڈ نہیں ہونا چاہیے کیا کپڑے کی ثرو دیکھ سکے چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکی لی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کرے پانچوے نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے جیسے آدمی بالی پہنے یہ صحیح نہیں ہے اور چھٹا دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پہننا چاہیے چھے فرائز ہے ہجاب کے بارے میں اور اللہ فرماتے ہیں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر انسٹھ میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ بھار جائے تو اپنی جسم بھی جلباب اوڑ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھڑکانی نہیں کرے گا یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی بھار جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھڑکانی نہیں کرے گا اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر دو جڑوہ بھینے ہیں دونوں خوبصورت ہے یکسہ خوبصورت ہے اور ایک جڑوہ بھین وہ پہنی ہے اسلامی لباس پورا جسم ڈھکا ہوا صرف چہرہ اور ہاتھ تری تک دکھ رہا ہے اور دوسری بھین پہنی ہوئی ہے ویسٹرن کلوڈز مگربی لباس مینی سکٹس شورٹ ویت ڈیپ لو نیک اور اگر وہ کشنگنج کے سٹیشن پہ ریلوے سٹیشن پہ چل رہی ہے اور ادھر ایک لفنگا ٹھے رہا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھڑنے کے لیے یا مجھے پتا کشنگنج میں لفنگیں بہت کم ہیں بڑھ ہو سکتا ہے ایک آدھ ہے اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھڑنے کے لیے ٹھے رہا ہوا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھڑیں گا وہ بہن وہ جڑوہ بہن جو اسلامی لباس پہ نہیں ہے یا وہ جڑوہ بہن جو مگربی لباس پہ نہیں ہے مینی سکرٹ چھوٹس کس کو چھڑیں گا مگربی لباس والی کو آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لنڈن میں یوکے میں ان کو حجم نہیں ہوا یوکے میں میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوڈز میک دو وومن ٹو بی سسیپٹیبل ٹو ریپ مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پینے ہیں جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہا ہے زیادہ تو چانسید ہے کہ بلاتکار اور ہوگا تو ہوم مینسٹر نے مجھے بینڈ کر دی مجھے یوکے جانے کی زیادت نہیں کیونکہ میں نے کہا کہ ویسٹرن کلوڈز مجھے سے کم لباس پیننے کے وہ چانسید ہے کہ اتنا کہا اور وہ پیپر نے کہا کہ زاکیر عورتوں کے خلاف ہے میسو جنسٹ میسو جنسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب زاکیر عورتوں کے خلاف ہے سنڈے ٹائمز نے آٹیکل لگے جون ٹوزن ایٹر میں میڈیا کا کھیل نا میڈیا ہیرو کو ویلن ویلن کو ہیرو بناتا ہے ایک مثال ہے ہی ہمیں کیا تھا نا پہلے سب سے طاقتور آج سب سے طاقتور ویپن ہتیار آج کی تاریخ میں ہے میڈیا ایٹم بوم نکلے بوم نے میڈیا میڈیا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو تو وہی میڈیا سنڈے ٹائمز سب سے مشہور نوز پیپر یکی کا لنڈن سنڈے ٹائم میں آتا ہے بڑے الفاظ میں زاکیر میسوجنسٹ یعنی زاکیر عورتوں کے خلاف کیونکہ کہتا ہے کہ مغربی کپڑے کم کپڑے پہننے سے آپ دعوت دیتے ہیں بلاتکار کے لیے اتنا کا ایک سال پہلے ہی وہی پیپر مارچ نائن 2009 میں ایک آرٹیکل شایع کرتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ساتھ میں سے ایک بڑیٹیشر کہتا ہے کہ اگر عورت کم کپڑے پہنے تو اسے مارو مہینے تو نہیں کہ عورت کو مارو وہی بڑیٹیش ملک میں ہر ساتھ میں سے ایک آدمی یعنی تقریباً پندرہ فیصد بڑیٹیشر کہتے ہیں کہ عورت اگر ایسے کپڑے پہنے تو اسے مارو اور پانچ سال پہلے دو جار پانچ میں یہی نیوز پیپر سروے کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چھبیس سیسد بڑیٹیشر یعنی ہر چار میں سے ایک سے زیادہ چھبیس سیسد بڑیٹیشر یہ کہتے ہیں کہ ایسے مگربی لباس پہنے کے وجہ سے ریویلنگ کلوٹس پہنے کے وجہ سے بالا اتکار کو دعوت دی جاتی ہے اس ٹائم سروے پیپر سروے کرتی ہے بڑیٹیشر کہتے ہیں چلیں گا ہندوستانی کہتا ہے مسلمان کہتا ہے تو حضم نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں ڈوگلے پن ٹو فیس جامٹن حق کی بات حضم نہیں ہوتی تو کیا کر دیا زاکر کو بینڈ کر دیا الحمدللہ ہم ساتلیٹ کی ذریع جا رہے پیس ٹی وی اور لوگ دیکھنے لگے ایک کیوں اس کو بینڈ کیا اوکسفورڈ یونین ایک ڈیبیٹنگ یونین ہے چند انسانوں کو محقہ مل جب بڑے بڑے اوہدے والے مجھ جیسے ناچیز کا تو چانس ہی نہیں منسٹرز پرائم منسٹرز جارج بوش مارگریٹ تھچر جون ایف کینیڈی آلبرٹ آئنسٹائن سوہ سو سال پرانہ مائیکل جیکسن کلنٹ اسٹ ووڈ یہ بینڈ کے وجہ سے مجھ جیسے مسلمان ٹوپی داڑی والی کو بلائے تو بینڈ کا فائدہ ہوا نا بینڈ کا فائدہ ہوا مقروب اللہ واللہ خیر الماقرین انہوں نے پلان کیا اللہ نے بھی پلاننگ کی اللہ سب سے بہترین پلانر ہے تو یہ ہے عورتوں کا لباس ہجاب پورا جسم ڈکا ہونا چاہئے کپڑے لوز ہونا چاہئے یا عورتوں کا لباس آپ جب دیکھتے ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے ہر مذہب مثال کے طور پر ہندو مذہب کی لو نشانی ہندو مذہب کی نشانی یا عوم یا وہ ٹھیکہ پینے اگر کسی کو آپ دیکھیں یہ عوم کا پینا ہوا ہے عوم کی انگوڈی پینا یا عوم کا چین پینا ہے ٹھیکہ لگا وہ ہندو ہے عیسائی عیسائی کی نشانی ہے سلیب کراس وہ کراس پینا ہے فوراں پتا چل جائیں گا کہ وہ عیسائی ہے اگر وہ پارسی ہے تو سفید وہ جببہ پینا ہے اور کالی ٹوپی ہے اسی ٹپیکل پارسی پتا چل جائیں گا یہ پارسی ہے پر سب سے بہترین جو اپنے لیبل کو پہنے میں میرے نزدیک سب سے زیادہ جو اپنے لیبل سے محبت کرتے ہیں کوئی قوم اگر ہے اور جو لیبل پہننے سے کبھی ڈرتے نہیں وہ ہے سکھ سکھ اپنے لیبل پہننے سے کبھی بھی نہیں ڈرتا ڈاڑی والا اور پگڑی وہ پراؤڈ ہے اسے گرب ہے کیا میں سکھ ہوں اور کدھر بھی جاؤ اگر فورین کنٹری میں میچ ہو رہی ہے انڈین کو دکھانے کیا ہے تو کیمیرہ فوکس کریں گا سکھ کے اوپر داڑی والا پگڑی والا فوران حالان کے سکھ ہندوستان میں دو فیصد ہے لیکن ہندوستانی کو دکھانے کے لیے سکھ کو دکھائیں گی فوران وہ سکھ کبھی بھی غبرات آنے اپنی داڑی پیریں گا اپنی پگڑی پیریں گا چاہے وہ اکیلا لاکھوں کے مجمی میں ماشاءاللہ یہاں بھی اپنے پاس سکھ بھائی ماشاءاللہ پہلی روپے بیٹھے ہوئے لاکھوں کے مجمی میں ایک دم اور میں ان کی داد دیتا ہوں ماننا پڑے گا غبرات نے نے یہاں تک کہ انڈیان گورنمنٹ نوکری میں وہ غبرات نے انڈیان آرمی میں بھی چاہے نیوی میں دیکھو چاہے ملیٹری میں دیکھو سکھ اپنی داری اور پگڑی کے ساتھ میں کہیں ڈا گیا تھا پہلی بار 1996 میں 1996 جو گنتی میں میری اوپر نیچ ہو جاتی انڈیان گنتی فاسٹ ہوتی میری 1990 میں دیکھا فرانڈ پیچ کے اپر ایک کنیڈیان انڈیان تھا سکھ تھا نیشنال کنیڈا کی لی چکا تھا وہ بھی کنیڈی آرمی میں اپنی پگڑی پینا ہوا وہ لڑے گا بھائی یہ میرا حق ہے ان کی داد دینا پڑے گا ہم مسلمان کئی بار دیکھیں گے اگر مالک کہیں گا بھائی دادی کٹو ہاں مجبوری میں کٹ دیتے سب نہیں کافی ہے مجھے نوکری نہیں ملتی وہ دادی کٹ دیں گے سکھ کو کبھی کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا کوئی ہمت نے جانتا ہے بھائی سمجھتے کہ یہ ضروط نے اسلام داری ٹوپی میں نہیں اکثر آپ دیکھیں گے گریب لوگ گریب لوگ بنداس داری ٹوپی رکھتے جتنا امیر اتنی کم دادات میں داری ٹوپی دیکھیں گے آپ دنستان کے لوگ امیر لوگ کو لائن میں رکھو گریب لوگ کی فیصد داری ٹوپی بنیذبت امیر کو تو لوگ سمجھتے رہے گریب انسان ہے گریب انسان کو جانی کیونکہ اس کو کچھ ہونا کیا ہے امیر سوچتا ہے کہ اگر میں داری ٹوپی رکھوں گا تو دشمن من جائیں گے اور بڑا بزنسمن سوچتے اگر میں داری ٹوپی رکھوں تو میرے پارٹنر مجھ سے ناراض ہوئیں گے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ مجھ سے ناراض ہوئیں گی اللہ ناراض ہو چلے اللہ کو پٹا لیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کو پٹا لیں گے یہ گورنمنٹ کو کھن پٹائیں گا یہ افسوس کی بات ہے کس سے ڈرنا جتنی اوچائیں پہ جاتا ہے اتنا وہ گھبراتے ہے اپنے آپ کو مسلم کہنے کیوں مجھے ماشاء اللہ مجھے بہت محبت ہے میرے لیبل سے میری داڑی سے میرے ٹھوپی سے دروازے کھلتا ہے میرے دروازے کھلتا ہے کیا داڑی کیا ٹھوپی مکا دعویٰ کرنے کا سواب کمانے کا میں بہت سے پرائم منسٹر کو ملاؤ اللہ فرماتے قرآن مجید میں ڈاکٹر بنا کیونکہ سوچتا تھا ڈاکٹر سب سے اچھا پیشا ہے اچھا اللہ لیکن جب قرآن مجید کی آیت پڑی سورہ فسیلت سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیتیس کون سب سے اچھا شخص ہے وہ شخص جو لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتا ہے وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو جب پتا چلا کہ دائی ڈاکٹر سے اچھا ہے تو میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا پہلے میں بدن کا ڈاکٹر تھا ابھی روحانی ڈاکٹر بن گیا لوگ بولے پاگل ہے پانچ سال میڈیسن کیا پاگل آدمی ہے اللہ کے محبت میں اللہ کے رسول کے محبت میں کر لیے کیا اللہ کے لیے اللہ نے پہنچا دیا کدھر ابھی جو ہم نے کبھی بھی اللہ گواہ ہے کہ کبھی بھی شورت کے لیے نے ہمیں میڈیسن چھوڑ دیا اللہ کے رام میں دعوت کرنے کے لیے امن کا پیغام پھیلانے کے لیے آج اتنا بڑا مجمہ اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا تھا اور توہید education ڈاکٹر آرہا تھا اس کے ایک فیصد آڈینز بھی نہیں آتی ماشاءاللہ میں گیسٹ رہ چکا ہوں ان کے محل میں رہ چکا ہوں ان کو مل چکا ہوں کہ اللہ تعالی جب آپ کا ساتھ دیتا ہے گیر مسلمان مجھ سے مننا چاہتے ہے منسٹر پرائم منسٹر اور ہمیشہ میں جاتا تو دھاڑی کے ساتھ جاتا تو ٹوپی کے ساتھ جاتا میری عزت کرتے کیا ڈرنا کیونکہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور میرے نزدیک اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسٹرینیت کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ مجھے گرب ہے کہ میں مسلم ہوں کیونکہ میں میرے دین کے بارے میں جانتا ہوں لیکن اکثر جو لوگ انچائی پہ جاتے چلے جائیں گے میرے کلائنٹ چلے جائیں گے میرے کسٹم ہوں چلے جائیں گے مجھے تو مہیں جاتا ہوں مجھے کنسیشن ڈسکاؤنٹ فری جب میں اپورٹ پہ آتا ہوں تو مسلمان کسٹم ہو پہ شاید ڈرنگ آرے داکیر آگیا ہندو آئیں گا ڈاکیر صاحب جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کہیں گے کہیں گے تو ہوتا نا ہوتا رکھ کہنا پڑتا ہے کوٹ کے اندر کبھی پرابلم نے یہ داری ٹوپی کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے دینے کرتا ہو لگ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ سمیہ گراؤنڈ سمیہ گراؤنڈ یہ ماشاء اللہ مسلمان کی ماشاء اللہ آسان وہ گراؤنڈ ہائر کرنا بہت مہنگا ہے پچھتر فیصد ڈسکاؤنٹ تو کیوں ڈرنا اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے تو ڈرنا چاہیے اب چوری کر رہے کچھ غلط کر رہے تو ڈرنا چاہیے نا میں پکڑے جائیں حق کی بات تو کیا ڈرنا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر کے ذریعے جو لوگ گھبرا رہے ہے جو گھبرا نہیں کی دو وجہ ہو سکتی ڈاڑی ٹوپی نئے پہننے کی دو وجہ ہو سکتی ڈاڑی ہو رہے میں ٹوپی سے زیادہ ایک وجہ ہو سکتی کی مجھ پہ اچھی لگتی نہیں ہو سکتا ہے اس پہ میں بہث نہیں کروں اچھی لگتی نہیں اچھی لگتی لیکن کم از کم آپ کو سواب تو ملے گا داد نہیں اچھی لگتی سواب تو ملے گا داہر تو ہو گا کہ آپ ایک ایمان والے انسان ہیں اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہے کہ میں مسلم ہوں کیونکہ آپ بولتے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے گیر مسلمان کے بیچ چھوٹے لوگ بیش کے لوگ اوپر کے لوگ سب لوگ سے مجھے کبھی بھی دکت نہیں ہوتی ہے اور جتنے لوگ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں گیر ہقی بات ہے تو کیا بنانا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے جلد نمبر دو کتاب الصلاح چپٹر نمبر تین سو چودہ حدیث نمبر انیس سو بتیس انیس سو تیس اور انیس سو چوتیس یہ تین کے رسول محمد صلی اللہ فرماتے ہیں کہ عیدین صلاح کے لیے کہا ہے عورتوں سے عیدین صلاح کے لیے عورتوں سے کہا ہے کہ آپ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ اور وہ عورتیں جو حیث میں ہیں ان کو بھی صلاح کے لیے لے کے جاؤ اور جو حیث میں ہیں وہ صلاح نہ پڑے لیکن عیدگاہ کے وان جائے دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ سارے عورتیں عیدگاہ کے لیے جانا چاہیے حیث والی عورتیں بھی لیکن وہاں وہ نماز نہ پڑے لیکن کم از کم دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والی عورتوں کو بھی بولتے عیدگاہ جاؤ بھلے نماز مت پڑو کم از کم دعا تو کرو کیا حکمت ہے کیا حکمت ہو سکتی ہے حکمت یہ ہے کہ عام طور پہ ہر روز مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پانچ بار نماز پڑھے اور سب سے بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھے سب سے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے تو پانچ بار مسلمان اکھٹا ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس سے بڑی جماعت ہے ہر ہفتے جمعہ کے نماز تو جمعہ کے نماز میں آپ کو پتا ہے کہ تعداد اور بڑھتی ہے اس سے بڑی ہے سال میں دو بار ایدین ایدو فطر اور ایدو زوہا بخرید یہاں اور بڑی جماعت تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں تو ماشاءاللہ بڑا مجموع ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنے ہیں ہندوستان میں یہ تو ماشاءاللوگ کہتے ہیں کشمیر کے بعد نمبر دو پہ آتا ہے مسلمان کی فسنڈیج میں لیکن یہ کئی گاؤں ہیں اسے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے گاؤں وہاں لوگ کو پتا نہیں جب دیتے عید میں تیس ہجار مسلمان چالیس ہجار مسلمان مسلمان کی احمد افضائی ہوتی ہے لوگ کو پتا نہیں جب مسجد میں پانچ بار نماز کے لئے ملتے تو پتا چلتا ہے یہ مسلمانی بلڈنگ میں رہے رہے یہ علاقے میں رہے رہے جمعہ میں ملتے اور مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے عید کے ٹائم پر سب سے زیادہ عید کے ٹائم پر سب سے زیادہ سال میں دو بار تو اگر چھوٹے سے گاؤں میں جب پتا لگتا ہے کہ تیس ہجار چالیس ہجار پچاس ہجار مسلمان تو حمد افضائی ہوتی ہے حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر کوئی دشمن ہے وہ دشمن بھی سوچیں گا دس بار ہاں چالیس ہجار مسلمان پچاس ہجار مسلمان گڑا بڑا کرنے کے پہلے سوچوں گا میں تو this is mass psychology مثال کے طور پر اگر کوئی شہر میں بس میں یا ٹرین میں ایک مسلم خاتون جا رہی ہے ہجاب پین کے اور اگر ایک آدمی کو اس کو چھڑنے کا ہے لیکن اسی بس میں اگر پچاس لوگ بیٹے وہ پانچ لوگ کو دیکھیں گا داڑی رکھے ہو ٹوپی بنتے ہوئے وہ لفنگا دس بار سوچیں گا کہ اگر میں یہ مسلم خاتون کو چھیڑا یہ پانچ لوگ مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے بھلے وہ ضعیف ہے برابر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے لیکن داڑی ڈوپی ہے نا میں چھیڑوں گا تو پانچ لوگ مجھے چھڑیں گے نہیں یہ mass psychology ہے اور ایک قصہ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک مسلمان تھا ماشاءاللہ پریزگار پانچ ٹے نماز پڑھتا تھا رمضان میں روزے رکھتا تھا زقاة دیتا تھا حج کیا تھا لیکن اس کا لیبن نہیں تھا نو داڑی نو ٹوپی داڑی نو ٹوپی نہیں وہ ایک بار جاتا ہے بزار میں سیپ خریدنے کے لئے پھل خریدنے کے لئے ایک چھوٹا بچہ باقڑے پہ پھل بیچ رہا ہے بیٹا تمہاں نام کیا ہے میرا نام سلطان ہے چاچا میرا نام سلطان ہے تو ضعیف انسان نے پوچھا سلطان تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا تو بچہ بولتا ہے چاچا میں سمجھا تم ہندو ہے وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے چاچا سے جو پریزگار ہے پانچ ٹم نمازی ہے زقاة دیتا ہے روزہ رکھتا ہے کہ تم مشرک ہو میں پوچھتا ہوں گلتی کس کی اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ کوئی بھی مذہب میں اسلام میں بھی سب سے بڑا گناہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا سب سے بڑی گالی اگر کوئی مسلمان کو دے سکتا ہے وہ یہ کہنا کہ وہ شرک کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ضعیف انسان اتنے پریزگار پانچ ٹم نمازی زقاة دیتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کے لے گئے اگر کوئی اسے مشرک کہہ رہا ہے تو کس کی گلتی وہ بچے کی گلتی کس کی گلتی کس کی گلتی اس کی گلتی اگر کوئی میں پوچھتا ہوں یہ بزنسمن جو ہے بڑے بڑے بزنسمن ان کو اگر کوئی بولیں گا تو چور ہے وہ تو چھوڑیں گے نہیں تم کو اگر بڑے بزنسمن کو آپ نے کہا کہ آپ چور ہے وہ تو تمہاری زندگی خراب کر دیں گے اپنے پوری طاقت لگا دیں گے برا بننا اس کو کوئی مشرک کرا ان کو فرق نہیں پڑتا ہے چور تو چھوٹی گالی ہے نا برا بر کے نہیں چوری کرنا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے نا ان کو چور کہیں گے اتنا برا لگیں گا تمہاری زندگی برباد کر دیں گے تم چھوٹے انسان ہے اگر تم نے چور کہا کوئی بڑے بزنسمن کو وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں گے تم نے ان کو بڑی گالی دی مشرک کرا ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کون ذمہ دار کون ذمہ دار اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہل لیجیے ہر انسان کا نام ہوتا ہے مہیک علاقے سے آتا ہوں مہاراشترا سے جسے کہتے کوکن علاقہ اور کوکن میں جو رتنگری کی اریا ہے میں کوکنی ہوں وہاں ہمارا سرنیم کافی ہندو مسلم ملا ہوا رہتا ہے مثال کے طور پر نائک تھاکر دھامسکر پاوسکر مسلم نائک ہندو نائک مسلم تھاکر ہندو تھاکر مسلم پاوسکر ہندو پاوسکر مسلم دھامسکر ہندو دھامسکر ملتا چلتا ہے اسی طریقے سے گجرات میں آپ جاؤ دیسائی شاہ پٹیل مسلم دیسائے ہندو دیسائے مسلم پٹیل ہندو پٹیل مسلم شاہ ہندو شاہ ہمارے آخری پیغمبر حمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا جو خاندانی نام میں اسے وہی رہینا چاہے آپ کو معلوم بڑھتا ہے پون سے نسل سے آرہے تو اکثر خاندانی نام کو نہیں بدلنا چاہیے لیکن اگر آپ کیسے نام ہیں جیسے میرے بھی ہیں تو دیکھو کہ آپ کا پہلا نام کمسکم نام سے پتا لگے کہ آپ مسلمان ہیں عبداللہ محمد زاکر سلطان معلوم بننا چاہے میں مسلمان نام ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی خصوصاں لوگ جو بڑے بزنس میں نیتے ہیں نا ان کا نام ہوئے گا محمد نائک ایم نائک لوگ کو پتا ہی نہیں چلے گا مسلمان کے ہندو ہیں ہندو میں بھی میری قبولیت مسلم میں بھی قبولیت ماشاءاللہ میری قبولیت ہندووں میں جیدہ ہے ان سے جیدہ ہے میں اپنے آپ کو زاکر کہتا ہوں کوئی پرابلم نہیں کیوں تو ایسا جان بوچ کے شورٹ نام دینا ایم نائک تو کیا لوگ سمجھے دونوں جگہ پاسو یا ہی آپ کے نیت میں کچھ کھوڑ ہے آپ کس کو بے وکوب بنانا چاہتے آپ سوچتے ہیں نہیں میرے دھندے میں ترقی ہوگی نہیں میں جیدہ اس میں آ سکوں گا تو آپ اکثر دیکھیں یہ ٹاپ بزنس میں نو یا مسلم پولیٹیشن بھی ہو ماف کرنا کوئی پولیٹیشن ہے تو کم ہے پولیٹیشن جو لیبل پرنتے لیکن اکثر فول مسلم علاقہ ہوئیں گا تو رکھیں گے داری ٹوپی مکس علاقے میں کوئی مسلم جیت کے آتا ہے میں تو نہیں جانتا ہوں مکس علاقے میں پوری مسلم علاقہ داری ٹوپی رکھیں گے مکس علاقے میں مسلم آتا ہے تو نہیں رکھیں گے کیوں میں تو مکس علاقے میں اسے جاتا ہوں اور میں خوشی سے رکھتا ہوں مجھے کوئی گم نہیں کیا ڈرنا اور کچھ کچھ نام ایسے رہتے جو حرام نہیں کہوں گا لیکن ایسے نام میں جو دونوں جیسے مثال کے دور پہ میرا ہندو میں میرا ہے اور مسلم میں میرا ہے سمیرا ہندو میں سمیرا مسلم میں سمیرا تو اگر آپ کا سنیم اگر کلیر ہے شیک خان تو پرابلم نہیں لیکن سنیم بھی ایسا ہے ڈبل ہے اور نام بھی ڈبل ہے تو اب دیو کم از کم نام کو بدلو اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے ہر ادارے کا کچھ یا کچھ یونیفارم ہوتا ہے مثال کے دور پہ سکول میں آپ سکول جب جاتے ہیں تو سکول کا یونیفارم ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں آپ سکول میں جانا چاہیں گے تو آپ کو پہننا پڑھیں گا چاہے وہ سفید شرٹ سفید پینٹ ہو یا سفید شرٹ اور گری پینٹ ہو جو بھی ہو وہ یونیفارم ہے یونیفارم پرنے کا آپ کو ہو سکتا ہے یونیفارم پر لکھا ہے پریفیکٹ لیبل ہے اس کا پریفیکٹ ہے مانیٹر ہے اس کے لیبل سے پتا چلتا ہے اس کا ارادہ اس کا ارادہ کیا ہے اور آپ دیکھتے جب ہی بھی کوئی آدمی اپنے پیشے سے اپنے کام سے خوش ہے تو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص میڈیکل پاس کرتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کے نام کیا گیا کیا لگاتا ہے ڈاکٹر کیوں لگاتا ہے وہ خوش ہے میں ڈاکٹر رومائے ڈگری ملی ہے ڈاکٹر لگاتا ہے ڈاکٹر گاڑی پہ لگاتا ہے کروس لال کروس اس کو لال لنگ پسند یا نہیں پسند وہ لگائیں گا تو ضرور ابھی لال کروس کے اوپر کیس ہو گیا تو ابھی ذرا سائن چینج ہو گیا انڈیا میں وہ سائن چینج ہو گیا ذرا اب مسلمان کنٹری میں جائیں گے تو ریڈ کرسند ہے تم کو لال کلر پسند یا نہیں وہ ڈاکٹر بنتا ہے مسلم کنٹری میں وہ لال کرسند بن لگاتا ہے وہ نے بولے گا لال رنگ نئی پسند تو بھی لگائیں گا مان لو آپ کو داڑی نئی پسند آپ اگر خوش ہے مسلمان ہیں داڑی نئی جشتی تو بھی پہنو بھائے کیونکہ اس کو اتنا فقر ہے کیا میں ڈاکٹر بنا وہ لال رنگ اس کو پسند نہیں پھر بھی لال رنگ لگائیں گا کیوں ڈاکٹر رنے کا فقر اس کو ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ مسلمان ہیں آپ کو مسلمان بننے اور رہنے کا فقر ہے تو اسے ظاہر کرو اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو اور تقریر ختم کرنے کے پہلے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے اور مسلمان بہنوں سے کہ آپ مسلمان کہنے سے گھبراو مت میں جانتا ہوں کہ آج کی میڈیا اتنا مسلمان کو ظلیل کر چکا ہے کہ ہم اکثر گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے مسلمان کو ظاہر کرنے کے لیے اور جتنے آپ تعلیم پاتے ہیں مغربی تعلیم اتنا مسلمان سمجھتے ہیں میں ایڈیوکیٹڈ ہوں یہ سب ضرورت نے وہ سمجھتا ہے میں ایڈیوکیٹڈ ہوں پرانسز بیکن نے کہا تھا little knowledge of science makes you an atheist in-depth knowledge makes you a believer in God تھوڑا بہت science کی جانکاری ہوگی تو آپ بن جاتے ناسٹک in-depth knowledge ہوگی science کی گہری knowledge ہوگی science کی تو آپ بن جاتے توحید پالے اسی طریقے سے تھوڑی knowledge آپ مل جاتی ہے science کی اسلام نہیں جانتے سمجھنے لگتے داڑی کی ضرورت نے ٹوپی کی ضرورت نے ہمارے ادارے میں جہاں سے میں آتا ہوں اسلامی کرسچ فانڈیشن میں ہر ملازم کو فرض ہے اگر میرے وہ ملازم کریں گا فرض ہے داڑی رکھو ٹوپی پہنو اور تھکنے کے اوپر بھی پہنو یہ در اور مشکل ہے تھکنے کے اوپر پہننا اور مشکل ہے یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کم از کم پانچ حدیث میں بخاری شریف میں جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تھکنے کے اوپر پہنو اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جو جسم کا حصہ ہے پیر کا حصہ ہے جس کے اوپر کپٹا تھکنے کے نیچے ہے وہ حصہ جل جائیں گا جہانا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس سے لیبل ظاہر ہوتا نہیں ہمارے ادارے میں فرض ہے خواتین کو ہجاب پھرنا جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں اور ہر ملازم کو ٹوپی ڈاڑی اور ٹھکنے کے اوپر چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے کوئی بھی ہو نیچے سے لے کے اوپر تک کے کیونکہ یہ دیش ہندوستان مجھے اختیار دیتا ہے کیونکہ میں مائنورٹی اورگنیشن چلا رہا ہوں میں کچھ بھی رول ظاہر کر سکتا ہوں جو ہمارے دھرمے ہیں یہ ہمارا دیش ہم کو ازازت دیتا ہے تو کیوں ڈرے ہم دیش ازازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ بولتے فرض ہے ہم مسلمان بھاگتے ہیں کیوں دیش یہ دیش ہندوستان مجھے ازازت دیتا ہے از ایسی منورٹی انسٹیٹیوشن میں نہیں جانتا ہوں شاید ہندوستان میں ہوں گا لیکن میں ہی نہیں جانتا ہوں واللہ میں ہی نہیں جانتا ہوں ہو سکتا ہے میں ایک بھی ادارے کو نہیں جانتا ہوں جس کے اندر لکھاوا ہے ان کو لوکری پہ لگانے کے پہلے لکھے دیتے ہیں کہ آپ کے لئے فرض ہے جانتا ہوں بہت سے ادارے جہاں نبی فیصد لوگ رکھتے ہیں لیکن سو فیصد نہیں کئی ادارے کے اندر سکول کے اندر مدرے سے میں ٹیچرز ہے لکھو جھاڑو والا نہیں کیوں میں ہمارے جھاڑو والا ہو مینیجر ہو سیئے ہو کچھ بھی ہو فرض ہے لکھے دیتے ہیں ادارے دیتے ہیں ہم کو دیش میں لکھے دیتے ہیں بھائی کام کرنے کا ہے تو یہ ہمارے شرائط ہے کسی کو دھکا نہیں دیتے اور شرائط کی بنیاد ہے قرآن اور صحیح حدیث شرائط ہے داڑی رکھو ٹوپی پینو تھکنے کے اوپر لوگ جب مجھے دور سے دیکھتے ٹیلیویشن پہ ٹاکٹرز آکر نا ہے ایک سائنس والے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے یہ تعلیمیافتہ لوگ کو نزدیک خیشتا ہوں نزدیک آتا ہوں تو محلوم پڑھتا ہے رہے یہ ٹھکنے کے اوپر بھند ہے دور سے دیکھتا رہے ٹیلیویشن پہ دیکھتا ہے قریب آتے تو محلوم پڑھتا ہے یہ تو اگدم میں سائنس والا ہوں ماشاءاللہ لیکن سو فیصد تحید والا بھی ہوں سو فیصد قرآن والا بھی ہوں الحمدللہ اور سو فیصد صحیح حدیث والا بھی ہوں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں کچھ چیز انجانے میں غلطی کر سکتا ہوں انسان ہوں کوشش کرتا ہوں سو فیصد فالو کروں اگر کوئی مجھے بتا ہے کہ صحیح حدیث میں حکم آپ کیوں نے کر رہے میں کروں گا تو میں کیوں نہیں میرے ادارے میں لاغو کروں کرتا ہوں میں اور بولتا بھی ادازت ہے مجھے دیش میں تو کیا ڈرنا جب دیش ادازت دیتا ہے تو میری درخواست ہے کم از کم جو مسلمان تاجر ہے جیسے میں نے کل کہا ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ پہلی چیز آپ کرو قرآن پڑھو تو داری رکھو ٹوپی رکھو ڈھکنے کے اوپر وہ گھر پہ جا کے ٹوپی نکالتا ہوں میں گھر پہ سورے جا سکتا ہوں اس کے ڈاڑی تو نہیں کہا سکتا نا ایک دن میں اوگتا سکتی نہیں وہ گھر پہ جا کے پینٹ بدلتا میں کیا کرو کم از کم یہاں تو میرے سامنے نماز پڑھنا فرض ہے اگر تم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں تو پورا ثواب تم کو مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں میں تم کو پیسہ دیتا ہوں پڑھنے کے لئے کرنے کے نوکری کرو نہیں تو جاؤ پڑھنا فرض ہے اپنے مرضی سے پڑھتے ہیں تم کو پورا ثواب مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں یہ میرا ڈائے میں میں تم کو تنکہ دے رہا ہوں نماز پڑھو کیا ڈرنا جماعت کے ساتھ پڑھو اکسیار دیا ہم کو اس دیش نے تو کیوں ڈرنا اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان جتنے جیدہ ان کے پاس ایمپلوئی ہے اتنے جیدہ دین سے دور بھاگتے ہیں ہندوستان میں خصوصا سب نے اکثر جتنا بڑا تاجر ہے اتنا بڑا وہ دین سے خود اس کو ایمان رہیں گا لیکن دھرتا ہے کیوں ڈرتا ہے وہ اس سے بڑے بڑے تاجر ماشاءاللہ ایمان ہے لیکن دھرتے ہیں اپنے لیبل سے کیوں تو میری درخواست ہے کیوں ڈرنا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پین لیجئے میں اس تقریق کو ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ سورہ اسراب کی سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیاسی میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَقَانَزَوْكَ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائیں گا اور باطل ختم ہونے کیلئے آیا ہے وَآخر الدعوان الْحَمْدُ لِلَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ جزاک اللہ خیرن اصلاح معاشرہ کے اوپر جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی مدلل اور پرمغز تقریر آپ نے سمات فرمائی کہ فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلاو تو روشنی ہوگی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ مجھے نمک کے کان میں مٹھاس کی تلاش ہے مجھے نمک کے کان میں مٹھاس کی تلاش ہے برہنگی کے شہر میں لباس کی تلاش ہے وَبَرْفَ بَارِيَاں ہوئی کہ پیاس خود ہی بجھ گئی وَبَرْفَ بَارِيَاں ہوئی کہ پیاس خود ہی بجھ گئی میں ساغروں کو کیا کروں کہ پیاس کی تلاش ہے جنہیں سہر نگل گئی وہ خواب ڈھونتا ہوں میں جنہیں سہر نگل گئی وہ خواب ڈھونتا ہوں میں کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونتا ہوں میں لیکن جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو یہ یقین ہے کہ انتم العالون اے مسلمانوں تم اگر واقعی سچے پکے مسلمان بن جاتے ہو تو تمہیں کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا ہے تمہیں بلند و بالا رہو گے کہ یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب کی تقریر ختم ہوئی اب سوال و جواب کا حسین سلسلہ شروع ہوگا لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی یادگار محنت اور سب سے بڑی چیز کہ جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ دعوت دین کو عالمی پیمانے پر عام کرنے کی وجہ سے کشنگنج پیس کنونشن کی جانب سے ایک چھوٹا سا یادگار تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا یہ یادگار تحفہ توحید ایجوکیشنل ٹرشٹ کشنگنج کے چیئرمین جناب مولانا مطیور رحمان مدنی ابن شیخ عبد المتین سلفی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند مطیور رحمان مدنی کے دست سے دیا جائے گا میمنٹو یعنی وہ یادگار تحفہ لے کے آئیں گے پیس کنونشن کے ایک اہم رکن جناب جاوید سرفرازی صاحب کشنگنج سے خدا کرے فضا یوہین یہ خواب جاگتے رہیں خدا کرے فضا یوہین یہ خواب جاگتے رہیں یہ خوشبویں جوان رہیں گلاب جاگتے رہیں یہ چھوٹا سا ہدیہ یہ چھوٹا سا تحفہ کشنگنج پیس کنونشن کی جانب سے یقیناً اس کی کوئی حقیقت نہیں کہاں یہ چھوٹا سا تحفہ اور کہاں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی عالمگیر شخصیت لیکن کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل نصیم صبح تیری مہربانی اب اس کے بعد ہم بڑی ہی عدب کے ساتھ دعوت دیتے ہیں جناب مطیور رحمان صاحب کو کہ آپ ہم تمام سامین کا اور تمام خواتین و حضرات کا شکریہ آدھا کریں اس کے بعد پھر ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے جس کے لئے ہم سب بہت بے قرار اور بے تاب ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم یحذرون خواتین وحضرات میں آج آپ لوگوں کے سامنے توحید ایڈوکیشنل ٹریسٹ کا لیبل بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کیس آیت کا ترجمہ یوں ہے کیوں نہیں ایسا ہوتا ہر گروب سے ایک جماعت نکلتی تاکہ دین میں سمجھ حاصل کرتی اور جب اپنے قوم کے طرف لوٹتے انہیں ڈراتے وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور گناہ سے بچیں تو یہ ہے توحید ایڈوکیشنل ٹریسٹ کا لیبل خواتین وحضرات توحید ایڈوکیشنل ٹریسٹ شمال مشرقی ہن میں اقلیت کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کی تعلیمی تربیتی رفاہی کام کے لیے بہت مشہور ہے گزشتہ لگ بھگ چوبیس سال سے یہ قائم ہے اس کے زیر احتمام کئی تعلیمی ادارے ہیں ہمارا خواب ہے کہ یہ ادارہ اگلے پانس سے دس سال کے اندر ڈیم انیورسٹی کے شکل میں آئے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کر بھرپور کوشش کریں گے خواتین و حضرات اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شنگن پیس کنونشن کا یہ سہروزہ عظیم الشان پروگرام اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے ہم شکر گزار ہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا جس نے اس پروگرام کی نعقاد کی توفیق بخشی پھر ہم شکری آدھا کرتے ہیں دعی اسلام جناب ڈاکٹر زاکر نائق حفظ اللہ کا جنہوں نے قلت وقت کے باوجود ہماری دعوت پر لبائک کہا پھر ہم شکری آدھا کرتے ہیں کشنگن پیس کونونشن کے آرگنائزر اور کشنگن پیس کونونشن کے ذیلی دفتر کے شاخ کے ذمہ داران اور میں خصوصی دور پر شکری آدھا کرتا ہوں ہمارے میڈیا کے بھائیوں کا جن کے پاس جیسا کی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرمائے کہ دنیا کا سب سے بڑی قوت ہے کہ انہوں نے اس پرگرام کو شروع سے لے کر اب تک بحسن خوبی کووریج پیپر میں میڈیا میں پرنٹ میڈیا اور الیٹرونک میڈیا سارے میڈیا کے ذریعے وہ اچھا کووریج دیئے میں ان کا تہہ دل شکر گزار ہوں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے نیک عمال کو انسانیت کو فہائدہ پہنچے اور ہم ان سے امید کریں گے یہ کشنگنج کا پیس کونونشن پہلا اور آخری کونونشن نہ ہو یہ سلسلہ چلتا رہے ہم اس کے لیے ان سے ختم دگانے کشنگنج کی طرف سے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ علی نبی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جناب چیئرمین مطیور رحمان صاحب شکریہ آدھا کر رہے تھے تمام لوگوں کا اور چھپے الفاظ میں یہ پیغام الفت پیغام اتحاد دے رہے تھے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے اب انقریب ہی شروع ہونے والا ہے ہمارے سوال و جواب کا مرحلہ لیکن دوستو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہر وقت ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہمیشہ سامنے ملتے رہے ہیں ان کا پروگرام ہمیں ملتا رہے ہیں اور ہم سنتے رہے ہیں کون نہیں چاہتا ہر کوئی چاہتا ہے چاہتے ہیں نا آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ کو ہمیشہ سنتے رہیں ان کی باتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں ان کے لیکچرز تھے ان کی تقاریر سے سوال و جواب کے حسین منظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو لیکن یہ تو ناممکن ہے دو سال کی میند کے بعد کشن گنجم آپ ان کو دیکھ پائے کیا ممکن ہے کہ پھر دو سال ہم میند کرے تو ان کو دیکھ لیں گے impossible انشاءاللہ اگر چاہے تو ممکن ہے لیکن اگر ہر دو سال پر یہاں آتے رہے ہیں تو دنیا میں دو سو کنٹری میں کم از کم ان کا پروگرام ہوتا رہتا ہے تو وہ لوگ پھر مشکل کھڑا کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل فیگر ہیں دائی اسلام ہیں دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں جس طرح ہم کشن گنجو والے حق رکھتے ہیں دنیا کے کسی بھی کنٹری کے لوگ وہ حق رکھتے ہیں اور ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے لیکن ہم اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتے اور آج کے دور میں یہ بہت آسان بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے جڑے رہیں تو آج کی ڈیٹ میں بہت آسان ہے اگر آپ کے شہر آپ کے گھر میں کیبل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیش ٹی وی اردو پیش ٹی وی بنگلہ اور پیش ٹی وی انگلیش اگر آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں آپ کے اسٹیٹ میں اگر کیبل کا انتظام نہیں ہے تب بھی کوئی مشکل نہیں بہت آسان ہے چند لوگ مل لیجئے یا اگر آپ کے پاس کیپیسیٹی ہے صرف سات ہزار خرچ کرنے کی تو ڈش لگا لیجئے گھر بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہیملی کے ساتھ پڑوسوں کے ساتھ گاؤں والوں کے ساتھ محلہ والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیسٹو گھنٹا پیش ٹی وی اردو پیش ٹی وی بنگلہ اور پیش ٹی وی انگریزی انشاءاللہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ دو کام ہوگا ایک کام تو یہ کہ آپ اس کے ذریعہ جڑ سکتے ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے اور آپ دین کو پھیلانے میں قصد کر رہے ہیں ارادہ کر رہے ہیں ہمت کر رہے ہیں اور ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی سواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں سوال و جواب کی جانب لیکن سوال و جواب سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ وصول اور شرائط بیان کر دیا جائیں تاکہ نہایت ہی آسانی کے ساتھ یہ مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط سوال نہایت ہی مختصر ہو تیسری شرط سوال فقی نہ ہو اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو چوتھی شرط ایک وقت میں ایک آدمی ایک ہی سوال کر سکتا ہے دوبارہ اگر سوال کرنا ہے تو پھر سے آپ کو لائن میں آنا پڑے گا اور آپ کے نمبر آنے پر سوال کرنے کی اجازت دی جائے گی پانچمیں شرط سوال کرنے میں غیر مسلم کو چاہے وہ بھائی ہویا بھن اس کو ترجیح ہی دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بھن نہیں ہے تو پھر باری آنے پر نمبر آنے پر کسی مسلمان بھائی یا بھن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم بھائی یا بھن سوال کرے تو اس کو مکمل اختیار ہے کہ اسلام سے متعلق کوئی بھی غلط فہمی اگر اس کے ذہن میں ہو کوئی اشکال ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ پوچھ سکتے ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نائک سے کوئی بھی سوال لیکن اگر کوئی مسلمان بھائی یا بھن سوال کرنے کیلئے لائن میں ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ سوال کرے آج کے ٹاپک سے متعلق ٹاپک سے ہٹ کر اس کا سوال رد کر دیا جائے گا آج کا ٹاپک ہے اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے آخر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سوال غیر مناسب ہو تو مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں ان شروط کو ہمیشہ ملحوظے نظر رکھنا ہے ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ جب غیر مسلم بھائی اور بہن کے سوال و جواب کا سلسلہ چلے تو اس وقت جب کسی لائن میں کوئی غیر مسلم موجود نہ ہو تو کوئی مسلمان غیر مسلم نام بتا کر غیر مسلم کی طرف سے کوئی سوال نہ کرے بلکہ ہمارا نمبر آگے بڑھ جائے گا یہ خاص طور پر یاد رکھئے دونوں دن یہ گربڑی ہو چکی ہے آج نہ ہو شروط کی پابندی ضروری ہے اب ہم چلتے ہیں اس حسین منظر حسین مرحلہ کے لیے مائک نمبر ایک پر مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو وہاں سے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے اپنا سوال Vijay Bhutra and I am an industrialist کل سام کو میں نے آپ کی پاس میں کچھ باتے رکھی I am Vijay Bhutra and I am in the profession of making resins which is very similar to yours we make chemicals which bonds certain plywood so میں بھی جوڑنے کا ہی کام کرتا ہوں جو آپ by way of your spiritual I had been to airport we received you I had been here yesterday I was today again in your conference and I was I am here right from beginning during the entire session what conclusion I have arrived from your lectures about three things you have told murti puja is not acceptable that is what I gathered from your it is not acceptable even in the vedas you have quoted certain rituals certain this one let me tell you I am not aware of the vedas and upanishads I am aware of little bit of bhagavad gita which we take it priority even if much more weightage than the vedas and upanishads then you have told yesterday that other than quran please excuse me I am not underestimating holy quran not at all my intention is not at all there but you have told kival quran he you have added the word yesterday he is the law of today which can rectify the people today you have undermined the entire others not even bible even gita everything nothing is relevant today only quran is i am coming sir please excuse me you will have to give me some time because i prashtari would like to meet you also and then third you have touched all three days kalki puran which you have told ke pegambar is the last avatar there will not be any avatar for that also you have given illustration from vedas now let me tell you sir at time cut time ٹائم ختم اتنا لنبا وقت آپ کو میکروفون آنے کے لئے آپ نہیں آیا دس بجنے کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور اتنا لنبا سوال پوچھتے میں جواب دینے کو تیان رہا کر پولیس ازادہ دیتی میں دیتا ہوں کوئی بات دیتا ہوں let my question be incomplete and let the answer be not there but why are you coming so late I'm sorry for you see my turn didn't come complete your question complete your third question no no if you permit if you're the everything but he's saying no problem kall kall inshallah بھائی سا پہلا سوال جواب دوں گا kall first question you ask yes first question inshallah thank you i want to reply to you in public thank you i am also going to put your questions in public sir i also put my question entire question tomorrow in public sir thank you thank you Vijay Bhutra and i am an industrialist kall sam kohin aapki paas mein kuch bate rakhi kuch bati rakhhi kuch baat rakhī kare yus baatoo goe lelai kare ke rat kawafi mannkiya sir kawafi merer mitri joe kakate in pandit hai vidoana unse say baat ki and wishwaas ki jye sir i could not sleep trhwo out the night آپ سے ملنا چاہ رہا تھا سبیر بہت چیستا کی بٹن فورچنی اتنے آپ کا بیسٹ کارکبہ مل نہیں پایا بات کرنے کے بعد میں میں آج بھی اتنا سکون محسوس کر رہا ہوں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ کر کے کہ آپ نے جو جو باتے کئی تین دنوں میں وہ سب صحیح اور آپ کے نینے جتنے بھی سے سب ٹھیک تھے کہیں آپ نے گلت نہیں کہا میں نے جب پرسٹوں پر گوھر کیا تب مجھ کو یہ سامنے آئی کہ میرے کو پرسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ میں اب یہ تو ہوا میرے پرسٹوں میں آپ سے کچھ میرا ایکسپیرینس with Kisan Ganj میرے بندوں کے ساتھ میں جو میں یہاں کرتا ہوں شیر کرنا چاہوں گا اور اس کے لئے آپ سے اجازت ہے صرف دو یا چند منٹوں کی سر میں Kisan Ganj میں جب ہی رہتا ہوں میرا ادھیکتت سوی ہے میرے بھائیوں کے ساتھ میں بکتا ہے میں مسلمان سبد کا اس لیے یوز نہیں کر رہا ہوں میں نے یہاں پر بھائیوں کے آگے مسلمان سبد کا استعمال اس لیے نہیں کیا سر کیونکہ میں اپنے آپ کو انہی کے بیچ کیا پاتا ہوں سو میں یہ مسلمان اور ہندو بول کے ڈیفریکس نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی مصار دیتا ہوں سر ہمارے یہاں پر سید مجرول حسن جی ہے ان کے رمجان کے پویتر مہینے میں ہم یہاں پر ایک آیوجن کرتے افتار کا ویسواس مانیے سر اس میں اتنا پویتر باتاورن رہتا ہے یہاں پر اور اتنی کسی لگتی ہے اس کا پورا دائتو مجر بھائی ہم لوگوں کے پر دے دیتے ہیں ہمارے اور بھی ہندو میتر ہیں ان کے اوپر میں دیتے ہیں اور جب پانچ بجے کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد کا جو سما رہتا ہے وہ دیکھنے کے بعد میں جب ہم انہیں افتاری کراتے ہیں سر تو ویسواس کیجئے مجھ کو لگتا ہے کہ میں ان میں سے ایک ہی ہوں میں الگ نہیں لگتا ہوں اتنا پویتر باتاورن اوس میں آج میرے یہاں پر بینگن ہندو ایبن اگر مجھے بولا جائے تو گفران بھائی سمبو بھائی میں کن کن کا نام لوں سر آپ کو پپو بھائی ہند مسلم بھائی اتنے بھائی ہیں میرے سب بھائی ہو جاتے تو میں اتنا باتاورن اپنے کو پاہتا ہوں اس کے ساتھ میں ابھی چھوٹی مسا دیتا ہوں سر آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے ہندو اس کے ساتھ میں گلت دھاناوں کو دور کرنے کا اس کے پریاس میں میں نے بھی ایک کام کیا اور میں اس لئے بول رہا ہوں اس کو کہ ابھی میرے لڑکے کی سادھی تھی میرے سمدھی نیچللی ہندو ہے ان کے امان میں کافی گلت دھانایں بیٹھی بھی تھی میرے یہاں سے کچھ میرے خاص مطر بندو وہاں پر گئے ہیں اور لیٹ بی ٹیلیو تین دن ان کے لٹنے کے بعد انہوں نے مجھ کے پون کیا بلے بھوترا جی آپ کے جو مطر یہاں پر آئے تو ان سے مل کر کے کیول ان کی پریزنس سے اور ان سے تھوڑی باتوں سے ہماری کافی کافی دھانائیں دور ہو گئی اب میں ان کے پرتی کبھی بھی کوئی میری کوئی ایسی بات تھی رہتی ہے جس سے جیسے مثلا مان لیجیے مان سہاری تھوڑا اس طرح کا ان کا ہٹی چھوڑ تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا تب انہوں نے مطلب یہ کہا بولے کہ اتنے بڑیا بیوار اور اتنے بڑی نیکی بھائیچارہ کا بیوار بہت خوش ہوئے تو میرا کہنا یہ سر اسلام کے پرتی میری اچھے دھارڈا ہے کہ آج یہ بھائیچارہ اور یہ پہلانے میں بہت بڑی سارسکتا ہوتی ہے اسلام میں اور میں تہے دل سے آپ کا سواگیت کرتا ہوں سر اور میرے پاس آپ کوئی کوششن نہیں رہیتا سر آپ کی سلیوٹ ٹو یو سر Thank you ماشاءاللہ بوترا صاحب ماشاءاللہ قریب بھائیوں میں سے ہے اور کل رات کو وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے انہیں تین سوال کیا تھا اور میں چاہتا تھا جواب دوں لیکن جہاں تک یہ لوگ کا سوال ہے کہ دس بجے ختم ہونا چاہیے اس لئے ختم کرنا پڑا تو میں نے ان سے کہا کہ پہلا میں آپ کو موقع دوں گا ایک نے تینوں سوال پوچھنے کہا لیکن بوترا صاحب نے کہا کہ پوری رات نہیں سوئی انہیں کوشش کی پندیتوں سے پوچھے اور چیک کیا جو میں چاہتا ہوں اور انہیں اتنان ہو گیا کہ جو بھی میں نے کہا سچ کا ماشاءاللہ اور میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ کی اشادت میرے جواب سے اور اچھی ہے ماشاءاللہ میرے تقریر سے اچھی ہے اور یہی میرا ہمیشہ فلسفہ رہا میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم میں کبھی بھی بھیدبا ہو یا کبھی بھی آپس میں نفرت ہو ضروری نہیں کہ جو میں بولتا ہوں ہر ایک آدمی بات مانے اور جو میری بات نہیں مانتا ہے اس کو میں پہلا موقع دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے درمیان جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو اسی لئے مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں آپ کا جواب نہ دے سے کاخل وہ دکھا مجھے کہوں گا صرف جاں بولیے مجھے یاد ہے آپ کا پریس انٹریو جب آپ جس دن یہاں پر کسن گنج میں آئے تھے تو کسی پترگار نے آپ سے کہا تھا کہ منجیل ایک ہے راستے الگ لگ ہیں کیا تب آپ نے ترنت انہیں جواب دیا راستے بھی ایک ہے اس دن سے لے کر کہ کل اس وچار پر بھی میں نے سوچا تو واسطو میں آپ کا کتھر ایک دم صحیح ہے سر میں اس میں پھوڑی تبدیلی کرتا ہوں اپنے من سے کہ منجیل بھی ایک ہے سر راستے بھی ایک ہے ہم ہو سکتا ہے راستے میں اکیلے چنلے میں تھوڑا گھبرا جاتے ہیں اس لئے کسی کا سہرہ لے لیتے ہیں مورتی پوجا یا کسی کا سہرہ لے لیتے ہیں بٹ کہیں دور تک جانے کے بعد میں ultimately آپ اور میں میں اور تُو ایک ہو جاتے ہیں اور پھر اکیل رہ جاتا ہے ہم ہم بھائی صاحب بھترا صاحب آپ بولتے کہیں نہ کئی آگے جا کے ایک ہوتے میری خواہش ہے کہ یہاں سے ایک ہو اگر یہاں سے ایک ہو جائے تو بات بھی کچھ اور ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں زیادہ وقت بتا کئی آگے جا کے ایک ہوئے تو بہت دور ہو جائیں گے کبھی ہم رہے نہ رہے میری خواہش ہے کہ ہندو مسلم یہاں سے ایک ہو سر ایسا ہے ہم تھوڑے ہم آپ کے بنسبت ہو سکتا ہے تھوڑے کم جور دل کے ہو سر رہے کم جور دل کے ہو سر انشاءاللہ کسی لئے ہمیں کسی سارے درگال پڑتی ہے اب باقی کہیں پر کہیں نہ کہیں ہم ملتے ضرور ہیں سر آپ سے بہت بہت شکریہ اور جو آپ کے پہلے جو بھائی صاحب نے سوال بھی کیا تھا جو جہین صاحب تھے لوگ کو کبھی کبھی برا لگتا ہے میں نے یہ کہا بھائی آپ بھی میرے قرآن میں سے کچھ ایسی چیز بتاؤ جو آپ کے بھگوط گیت آپ کے بیش سے ملتے وہ میں سو فیصد مانوں گا میں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوں لوگ کو لگتا ہے کیونکہ میں اس سے بات کرتا ہوں لیکن جو لوگ تحقیق کرتے وہ میرے قریب آتے جو لوگ تحقیق نہیں کرتے وہ ہو سکتا ہے مجھ سے دور جاتے لیکن اکثر جتنے گہر مسلمان میرے تقریر سنتے اکثر اکثر اتنے بول سکتا ہوں کہ ہم مہدن اسی فیصد الحمدللہ اسی فیصد سے زیادہ اب یہ نبے ہے کیا پچاسی وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ نینڈی فائیو ہے لیکن اسی فیصد سے زیادہ ماشاءاللہ جتنے گہر مسلمانوں سے ملتا ہوں ہو سکتا ہے نبے فیصد سے زیادہ وہ جب جانتے ہیں کہ ہمیں ڈوگلے بنا نہیں کرتا ہوں جیسے باقی جتنے دھارمک کے ہیں دھارمک پرچار کرنے والے میں بولتا ہوں آپ نے یہ کہ آپ مانیں گے نہیں مانتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دھارمک کتابوں پر عمل کرو اور جو یقصہ ہے کم اس پر عمل کرو جو ڈیفرنس ہے وہ بات میں کیونکہ جو آپ نے کہا میں بھگوت گیتہ سے بھی کوٹ کر سکتا تھا کیونکہ بھگوت گیتہ ہے وہ نچوڑ ہے ویت کی اور بھگوت گیتہ میں بھی چپٹر نمبر سانت ورس نمبر بیس میں لکھا ہے کہ all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods مطلب جو لوگ کی بھاؤنا پائسے سے کھیچی جاتی ہے وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ آگے پڑھیں گے بھگوت گیتہ چپٹر نمبر سین ورس نمبر اکیس بائیس تیس میں شریف کشن کہتے ہیں کہ جو لوگ غلط بھگوان کی پوجا کرتے ہیں پھر بھی جو ایک عشور ہے ان کی چیز کو مان لیتا ہے ان کے دعا کو قبول کرتا ہے لیکن جو غلط عشور کی پوجا کرتے ہیں وہ غلط جگہ جائیں گے جو صحیح ایک عشور کی پوجا کرتے ہیں وہ صحیح عشور کے پاس آئیں گے اب اتنی چھوٹے تقریمیں میں وید بھگوت گیتہ سب کا تو میں نے دے سکتا ہوں ایک میری تقریر ہے similarities between اسلام اور ہندویزم اسلام اور ہندویزم میں یقصانیت اگر میں صرف حوالے دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو درہ گھنٹا لگتا ہے صرف میں توحید کا ذکر کروں گا ایک بھگوان کا وید میں بھگوت گیتہ میں بھگوت گیتہ بھی بڑھ چکا ہوں لیکن ممکن نہیں کہ ایک چھوٹے سے سوال جواب سیشن میں میں سب کہوں تو اسی لئے میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرا کام آسان کیا اپنے خود تحقیق کی اور میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بھترا صاحب نے جو تحقیق کیے میں چاہتا ہوں کہ جتنے یہاں غیر مسلمانیں وہ بھی تحقیق کرے اپنی دھارمی کتاب کے بارے میں انشاءاللہ ہم سب انسان ایک ہو جائیں گے اور ایک عشور کی عبادت کریں گے مہت بہت شکریہ اگلا سوال مائک نمبر دو سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں بھائی صاحب نے کہا کہ وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجہ غلط ہے یا صحیح ہے غلط ہے ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے پر کوئی بھی آپ کو دباؤ دے رہا ہے کوئی بھی پریشر کوئی بھی رشوت دے رہا ہے آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کیونکہ جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ اس دیش میں کسی کو زبردستی کوئی دین میں لانا مذہب تبدیل کرنا حرام ہے اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا حرام ہے لیکن آپ اپنے دل سے اپنی مرضی سے اگر اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسلم بنے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدو و رسولو میں شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے والا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے یس اور میں اللہ سمانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بہترین حندگی دے اور انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی دعا دے جزاک اللہ خیرن یہ بز میں میں ہے یہ بز میں میں ہے یہاں کوتا ہے دستی میں ہے محرومی یہ بز میں میں ہے یہاں کوتا ہے دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر تین پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو کر سکتے ہیں اپنا سوال مائک نمبر تین سے میرا نام دیب کمارسا اور فرنجن میں لائن معاویر استان کسنگنج کا رہنے والا وارڈ نمبر سترہ کا بیکتے ہوں خگڑا میں میرا کرانا دکان کا بیپاری بھی ہوں میرا سوال صرف ایک ہے کہ سناتن کیا ہے صرف سناتن کیا ہے میں یہی جاننا چاہتا جس کے قارن میں آپ کے دعا پر اور یہاں اجلا سے محفل میں میں آپ کے سامنے کوسچن رکھا ہوں بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ سناتن کی معنی کیا ہے پورا سناتن دھرم سناتن مطلب ایک ہی خدا میں ماننا سناتر دھرم جیسے میں نے کل بھی کہا سوامی دیانیل سرسوٹی نے شروع کیا تھا اور سناتن دھرم مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایشور کیا ہے اور دھرم کیا ہے تو سبسی اوچی کتاب ویت کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو ان نے ویت کی تحقی کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ ایشور کا ڈیفینیشن کیا ہے ویت اور اوپنشد کے ذریعے اور جیسے میں نے کل بھی کہا اور پرسو بھی کہا کہ جب آپ پڑھتے چھندو گیا اوپنشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک اک کم ایویدیتیم خدا ایک ہی ہے بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے ساؤ سیتر اوپنشد میں چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو نہ چھ سی جانیتان اچادی پا اُس ایشور اُس بھگوان کا کوئی رب نہیں کوئی والدین نہیں لکھا ہے ساؤ سیتر اوپنشد میں چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس نتستر پتیمہ استی اُس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس پچھر فوٹوگراف پینٹنگ آئیڈل سکلپچر سٹیچو اُس ایشور اُس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی آئیڈل نہیں یہی چیز لکھا ہے یجور ویڈل کے اندر چپٹر نمبر بتیس کلوکا نمبر تین نتست پتیمہ استی اُس ایشور اُس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں اور جو بھرہمہ سوترا ہندوزم کا ایک کم بھرہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے نہیں ہے اور صرف اُسی کی عبادت کرنا چاہیے یہ مین ابجیکٹیو ہے سناتن دھرم کا تو آپ سمجھ چکے سناتن دھرم کیا ہے بھائی صاحب پھلال کچھ بولنا چاہیں گے بولی بھائی صاحب سناتن دھرم ایک سناتن دھرم نہیں ہوتا جو مانب جنب میں مانب روپ میں اس دھرتی پہ آتا ہے وہ سناتن ہوتا ہے اور سناتن کا کوئی دھرم نہیں ہوتا بھگوان ایک ہوتے ہیں اُس کی ساکھائیں ہوتے جیسے ایک برکس پہ اُس کے ٹہنیاں ہوتی ہے اُس کے پتے ہوتے ہیں اُن میں فل ہوتے ہیں اُسی طرح دھرم میں بھی سناتن ہر ویکتی اس دھرتی پہ جو بھی جنب لیا ہے وہ سناتن ہے اُس کا اُپر والے کو ماننے والا جو ویکتی ہوتا ہے اُس کی ساکھائیں الیک ہوتے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب جو بھی آپ بات کرتے ہیں میں جو بات کرتا ہوں حوالہ دیتا ہوں وید یا جروید چپٹر 32 شلوک نمبر 3 کچھ بھی بولوں میں بولوں دو جماع دو پانچ دو جماع دو چھے تو مجھے حوالہ تو دینا پڑے گا نا آپ جو بولے کچھ کچھ لکھا ہے مانو سمیتی اس کے اندر جانتا ہوں میں میں جو بات کرتا ہوں حوالہ دیکھے ایک دم بریس میں کہہ رہا ہوں آپ جو بول رہے ہیں میں یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں آپ کیا مانتے ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ دھرم کو جاننے کے لئے دھرم کے ماننے والوں کو مت دیکھو دھرم کے شاستروں کو دیکھو تو میں یہ سننے کے لئے نہیں آیا ہوں آپ کیا مانتے ہیں شنانتر دھرم میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی دھرمی کتابیں کیا کہتی ہیں اگر میں ہر ایک کی بات سننے لگوں یا لاکھوں لوگ ہیں پانچ سے دس لاکھ کا مجمع ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو فائدہ کیا ہے آپ سمجھ رہے نا تو جو بھی آپ جواب دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ حوالہ بھی دو آپ حوالہ دو بھگوت گیتہ کا اپنشت کا ویت کا پھر بات کرو خالی بات کرنے میں کیا فائدہ حوالہ دیجئے بات کیجئے پھر آپ کو پتا چلے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر چار اگر کوئی وہاں پر غیر مسلم خاتون ہے غیر مسلم بہن ہے تو مائک نمبر چار سے اپنا سوال وہ کر سکتی ہیں میرے نام ڈاکٹر شویتہ اور میں کٹھیار سے بلانگ کرتی ہوں اور میں جاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے دس سال سے اپیش ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان سے ارو ارو ہو رہے ہوں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اوپر والا جب سب کو چاہے وہ ہندوی ہو سب کو بنایا تو پھر سب سے زیادہ مسلموں کو کیوں ہکارت کی نگاہ سے ادرس ریلیجنس والے دیکھتے ریجن کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ اوپر والا ایک ہے یہ سب ہی جانتے ہیں ہندو مسلم جو بھی دھرم سے بلانگ کرتے لیکن پھر بھی وہ کیوں مطلب یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اوپر والا ایک ہے یا اشور ایک ہے یا گوڑ ایک ہے کیوں کنفیوجن میں وہ اپنی جندگی پتاتے رہ جاتے بہن کے دو سوال ہے سوال کے پہلے انہیں کہا کہ اوپیش ٹی وی دو جار شے سے دیکھ رہے اور ٹیلیویجن پہ مجھے اور کئی سالوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کا سوال ہے کہ باقی لوگ مسلمان کو ایسی غلط نظر سے کیوں دیکھتے یہ پہلا سوال اور دوسرا سوال کہ سب مذہب والے جب جانتے ایک خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے ان کے دو سوال ہے بہن پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے اس کی مین وجہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہے میڈیا آج میڈیا جیسے میں نے کہا سب سے طاقتور ٹول ہے سب سے طاقتور ہتیار ہے میڈیا آج ایک ہیرو کو ویلن بنا سکتا ہے ایک ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے دن کو رات رات کو دن تو یہ میڈیا کا کھیل ہے ہوتا آسان ہے جیسے میں نے کہا نا یوکے میں کیا ہوا تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو درتہ رشیہ سے ابھی رشیہ چلی گئی ابھی خوف ہے اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں اگر امن سب جگہ پھیلے گا کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہیں فائدہ ہوتا ہے نا جگہ پھیلے گا تو ان کا فائدہ ہوتا ہے تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو بات کریں یہ امن کی war for peace actually کر رہے war on peace ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے not war for peace war on peace امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے تو یہ میڈیا ہے بہن میڈیا اتنا پہفل ہے اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچھانا چاہے بہن آپ دیکھ رہے peace tv چھ سال سے پہلے اس کے پہلے آپ نے دیگر چینل پر مجھے دیکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کو کئیسا لگتا ہے اسلام کا مجھے peace tv دیکھنے کے بعد آپ کے کیا خیالات ہے اسلام کے بارے میں میں بچپن سے ہی ایک چیزے کھلا کر رہی ہوں کہ مورتی پوچھا جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوچھتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے دوسرا سوال کہ آپ جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے تیسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں بشواس آس تھا ہے آپ کہیں بھی رہے ہیں اوپر والے کو یاد کیجئے اوپر والے آپ کی دعا جرور سنیں گے یہ میرے بچپن سے یہ میرے دل میں ہے اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئی میرے مند میں اور بھی یہ سوال آتے گئے اور میں خود بخود اس کا solution ڈھونڈتے گئے اور آج جا کے جب میں آپ کے اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کو کیسا لگتا اسلام مذہب مجھے بہت پسند ہے آپ کو غلط سے میرے دور ہو گئے آپ کی نا جو میڈیا پھیلا رہی ہے ہاں یہ مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں نہ تو مورتی پوجا ہے نہ بھی کچھ ہے صرف اوپر والا ہے جو ایک جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا جس کے بینہ ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانیں جو دوسرے کو مانیں آپ تو قرآن کے آیت کا ترجمہ کر رہی ماشاءاللہ اللہ کے مردی کے بینہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے بینجو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب گہر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ خدا ہے کہ تو مانتے کیوں نہیں ہاں یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہیں وہ کی ایک ہی شکتی ہے چاہے وہ گوڈ بہت اچھا سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں اس کے مین ذمہ دار ہے دھرم کی ادھیکاری دھرم ادھیکاری دھرم ادھیکاری نہیں چاہتے کہ سب لوگ اس کو مانے جانے ٹھیک لیکن ماننے لگیں تو ان کی دکان مند ہو جائیں گی لیکن یہاں پہ دکان مند ہو لو اور ہر دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب دھرم ماننے والے اپنے کتاب کے قریب آئے ہیں تو ان کی دکان مند ہو جائیں گے ہر دھرم میں ایسے لوگ ہیں نہیں تو ان کی دکان مند ہو جائیں گی تو اسی لئے میری سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم کتاب کے قریب لے جائے سب سے پہلا تو میں کہتا ہوں مسلمان اور گہر مسلمان کو اپنی دھارمی کتاب پڑھو ان پہ تحقیق کرو جو یقصیان ہے تو اس کے اوپر داؤ پہلا تو اسی لیے جتنے دھرم ادھیکاری ہے دھرم کے عام پبلک تو میرے فیور میں دیکھو عام پبلک عوام چاہے مسلمان کی ہو ہندو کی ہو حیثائی کی ہو ساتھ میں ہیں لیکن دھرم ادھیکاری جو اکثر ہے وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو دکان مند ہو جائیں گی تو یہ مین پرابلم ہے دھرم ادھیکاری کا اسی لیے اگر سرب دھم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑھے صحیح معنی سے اس پہ عمل کرے تو سب لوگ ایک عشور کے پاس آئیں گے اور ایک عشور کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اس کے باوجود بھی سب کوئی کلوس کیوں کرتے ہیں اسلامی دھرم کو جانتے ہوئے بھی یہ سب سے اچھا دھرم ہے راستہ سب ایک ہے اس میں نہ کوئی یہ دکھاوا ہے نہ کوئی آپ کا اس میں اول جول ٹائپ کا کوئی بھی پرپرسٹی نہیں ہوتی ہے بہن کیونکہ آپ پیچھ ٹی وی دیکھ چکے تو آپ پیچھ ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے باقی چینل صحیح اسلام نہیں دکھا رہی باقی چینل دکھاتے ہیں کہ مسلمان ٹیرشت ہیں مسلمان دیشت کردے مسلمان زلیل کرتے مسلمان یہ کرتے خواتین کو حق نہیں دیتے تو سب لوگ تو پیچھ ٹی وی نہیں دیکھتے انشاءاللہ ایک دن آئیں گا جب دنیا کے اقصر لوگ پیچھ ٹی وی دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پیچھ ٹی وی کو کم از کم دنیا کی سب سے اہم دس زبانوں کے اندر پھیلائے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام ایک دن ہر گھر میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ صحیح اسلام دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا انشاءاللہ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ خدا ایک ہے میں بچپن سے مانتے ہوں اوپڑ والا ایک ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں یہ بچپن سے ہی پتا ہے مجھے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر شویتہ جب آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے بودھ پرستی غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو اس کا مطلب آپ مسلمان ہو چکے ہاں یہ ایک چیز میں سوال کرنا چاہتا ہی تھی آپ سے کہ آپ کے مند میں جو بھی آپ دھرم اپنا رہے ہو یہ تو جوری نہیں ہوتا کہ آپ اسے پریپلیس کریں پبلک کے بیچ میں ضروری نہیں ہے اور اگر آپ مند سے مانتے ہیں تو اوپڑ والا جان رہا ہے کہ آپ کیا ہیں اور اوپڑ والے کو ہی مانتے ہیں وہ سارا چیز فولو کر رہے ہیں تو کیا جوڑی ہوتا ہے کہ مسلم بتائے ہی کہ ہم مسلم ہیں بہن کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر مند سے مانے کافی نہیں کیا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری زندگی خطرے میں ہیں اور یہ ٹوپک کے اوپر بھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہیں ایسے ماحول میں ہیں فیصد سے زیادہ گیر مسلم ہیں اور جنگ کا ماحول ہے اور پتا چل جائیں گا میں مسلم ہوں تو قرآن کی آیتیں اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں تو آپ شرک بھی کر سکتے ہیں لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے مطلب اگر کوئی پوچھے کہ تو مشرکو آپ کو پتا آپ کی جان خطرے میں آپ ہاں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ عزازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں کوئی بندوق رکھتا ہے سر پہ اور بولا کون ہے تم اگر تم بولے ہاں میں مشرکو لیکن دل میں ایمان ہے کہ اللہ عیک ہے تو آپ بنے گا نہیں تو اگر آپ کو ڈھر ہے کہ آپ کے اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہیں یا کچھ تکلیف آ سکتی تو مد اظہار کرو لیکن اظہار کرنے سے فالو کرنا آسان ہے جو شخص اظہار کرتا ہے وہ فالو بھی کریں گا اگر اظہار نہیں کریں گا بولتا میں مسلمان ہوں اگر اس کے جان کا خطرہ ہے تو کوئی حرض نہیں اس کے دل اس کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں اظہار کرنے کی ضروعت نہیں لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے پھر بھی بولتے ہیں نہیں میں جان کا خطرہ نہیں ہے مجھے کوئی تکلیف میں چھوٹی موٹی تکلیف ہے اس لئے میں نے اظہار کرنا پھر کیا ہوئے گا پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوگا اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو اظہار کرنا چاہئے کیونکہ اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوئی گی نماز پڑھنے میں آسانی ہوئی گی روزہ رکھنے میں آسانی ہوئی گی اگر قبول نہیں کریں گے تو مشکلات اور بڑھیں گی لیکن اگر مشکلات اتنی ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ مایکروفون پہ بھی نہیں آتی تھی میں بھی فیلڈ میں ہو نا بہن اگر آپ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا تو مایکروفون پہ آکے آپ بولتی بھی نہیں تھی کہ میں بدپریسی کے قلاب ہوں میں خدا میں مانتی ہوں جب اتنا بول دیئے تو مجھے یقین آپ کے جان کے خطرہ نہیں ہے میں بھی فیلگا ہوں نا آپ ڈاکٹر ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں آپ کون سے ڈاکٹر ہے پتہ نہیں میں جسم کا ڈاکٹر ہوں آپ پی ایڈ ڈاکٹر ہے کا میڈیکل ڈاکٹر ہے کون سے ڈاکٹر ہے بھینا آپ ڈینٹسٹ ڈینٹسٹ ہے ماشاءاللہ قریب پیشا ہے میں میڈیکل ڈاکٹر ہم بھی بھی اس ہوں آپ ڈینٹس ہے آپ کو کسے پتہ چلتا ہے دات میں درد ہو رہا تو کیا پرابلوم ہے تو ایسا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پتہ چل جاتا میں جسم کی ڈاکٹر کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ تو مجھے پتہ آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ نہیں ہے تو میری یہ رائے اضار کرنے سے آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوں گی یہ مجھے پتہ ہے پتہ آپ کو نا تو آپ کو جان کا خطرہ ہے اب میں ابھی کلیر نہیں کر سکتی کچھ بھی آپ سے اور ایک لاش سوال پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ لیکن آپ میرے نزدیک آپ مسلم ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت دے جاننے کے لئے اور عمل کرنے کے لئے بھی بھی اور ایک لاش سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے جب اوپر والے سب کو نیچے بھیجے تو پھر نیچے ڈیوائٹ کیوں کیا گیا کہ سب الگ الگ دھرم میں بیلونگ کرنے لگے یہ سوال کل پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ اوپر والا جب ایک ہے تو نیچے والے کو ڈیوائٹ کیوں کیا ہے الگ الگ اللہ نے خدا نے بھگوان نے ایک ہی دھرم بیجا ہے ایک ہی دین قرآن میں لکھا ہے سولیہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اندینہ اندلہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ایک ہی مذہب صحیح ہے وہ ہے اسلام جس کے معنی ہے امن شانتی حاصل کرنا اللہ کے پیغام پہ عمل کرنے کے بعد تو جو بھی اللہ خدا ایشور کے پیغام پہ عمل کرتا ہے اور امن حاصل کرتا ہے اسے عربی میں کہتے مسلم لیکن کیا ہو گیا ہے کہ کیونکہ خدا نے بہت سے پیغام بھیجے اور جتنے پیغام پہلے آئے تھے وہ محدود تھے ایک گروہ کے لئے اور وہ پیغام ویلڈ تھا ایک وقت کے لئے کیونکہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے انسان پورے پیغام کو حضم کر سکے گا سمجھ سکے گا اسی لئے چودہ سو سال پہلے قرآن بھیجا جتنے پہلے کتابیں بھیجے وہ وقت کے دوران بدلتے گئے لوگ نے بدلے اور خدا نے اسے محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ضروعت نہیں تھی اللہ نے خدا نے بغوان نے وہ پہلے پیغام جو محدود تھے اسے محفوظ رکھنے کی ضروعت نہیں سمجھی لیکن کیونکہ آخری پیغام قرآن چودہ سو سال پہلے جب بھیجا قرآن میں اللہ لکھتے ہے سورہ ہجر میں سورہ پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اسے محفوظ رکھیں گے کیونکہ یہ آخری پیغام ہے اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا ہے اسی لئے وہ صرف ایک گھو کے لئے نہیں صرف مسلمان کے لئے نے صرف عربوں کے لئے نے سارے انسانوں کے لئے اور صرف ایک وقت کے لئے محدود نہیں تا قیمت ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا یہ پیغام کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں اسی لئے جتنے پرانے پیغام میں بدلنے کے باوجود ان میں جو مین بات ہے جو اصل بات ہے توحید کی کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بدپرستی نہیں کرنا چاہے مرتی بوجہ نہیں کرنا چاہے سارے مذہب کے کتابوں میں موجود ہے وہ الگ باتیں کا دھرم ادھکاری ان کو عام نہیں کرتے اپنے لوگوں کے سامنے اس لئے لوگ کو غلط فہمیے کہ ذاکیر صرف اپنی مذہب کی بات کر رہا ہے میں ان کی مذہب کی بات بھی کر رہا ہوں تو لوگ جب تحقیق کرنے لگتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ یہ تو صحیح بات کر رہا ہے تو ایک چیز اللہ نے کیا ہے الحمدللہ بھگوان نے ایشورڈ نے کہ یہ مین پیغام توحید کا محفوظ رکھا ہے اور اس میں یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب ہم پھر لوٹ آتے ہیں مائک نمبر ایک پر مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو کر سکتے ہیں اپنا سوال سر میں جسپال سنگھ کسرے پٹی سے سر سر میں اس سے پہلے پاپا کے ہوتل میں کھا رہا تھا ابھی میں اپنا کام شروع کیا ہوں تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے میں یہ ہے کہ آپ اپنی کمائی کا دسویں حصہ ان لوگوں کو دیں گے جو چاہے سردار ہو یا ادھر کوئی بھی کشت کے ہو تو جو اس لائک ہیں اس کو آپ دیں گے تو سر میں کام ابھی شروع کیا ہوں تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں تو ابھی یہ سرکار کے طرف سے نیام ہے کہ ٹیکس بھی ہمیں دینا ہے اپنی انکم کا تو انکم کا ٹیکس جو دینا ہے وہ دسویں سے کیا کرنا ہے اس کا تھرچ جانا چاہ رہا تھا بھائی کا سوال ہے کہ انہیں دھندہ الگ کیا اپنے والد سے اور ان کے مذہب میں اور صحیح فرماتے کہ دسویں حصہ وان ٹین وہ چارٹی میں دینا چاہیے لوگ کو تو یہ پوچھتے جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے کیا وہ چارٹی میں جانا جا سکتا ہے وہ گورنمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے اور آپ کے مذہب کے حساب سے خرچہ کرتی ہے تو صحیح ہے کوئی بھی گورنمنٹ بعد میں میں ہندوستان پہ آتا ہوں مثال کے طور پہ کئی مسلم گورنمنٹ ہے جو پورے دنیا میں جو زکاة لیتی ہے اپنے ناغرق سے لیکن قرآن کے حساب سے خرچہ نہیں کرتی ہے تو غلط ہے لیکن بہت سے مسلمان ملک ہے جو زکاة کاٹتی ہے اپنے ناغرق سے اور قرآن اور حدیث کے مطابق خرچہ کرتی ہے تو پھر آپ کو پھر سے زکاة دینے کے ضرورت میں ہمارے اسلام میں دس فیصد کمائی کا نے دھائی فیصد بچت کا اور دھائی فیصد بچت کا اکثر دس فیصد کمائی سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک انسان جب بچانے لگتا ہے گریب انسان کے لئے کم ہے گریب انسان کے لئے دھائی فیصد بچت دس فیصد کمائی سے کم ہے ایک آدمی جو کماتا ہے دسہ جار بیسہ جار پچھرہ جار روپیہ وہ کما کما کے گھر خریدتا ہے تو گھر تو اس کی بچت نہیں ہوئی بچت مطلب جو عام ضرورت کے علاوہ جو بچت ہوتی ہے اس کا اسلام میں ڈھائی فیصد دینا چاہیے یا اس کا مطلب پچاسی گرام سونے سے زیادہ بچت آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکاة دینے کا تو گریب انسان کے لئے ڈھائی فیصد تو اس کے کمائی کا ایک فیصد بھی شاید نہ ہو وہ زیرو فیصد ہے اگر اس کی بچت ہی نہیں تو امیر انسان جو دس لاکھ کماتا ہے مہینے کا ایک کروڑ کماتا ہے بیس کروڑ کماتا ہے وہ کافی بچانے لگتا ہے تو ڈھائی فیصد بچت اس کے دس فیصد کمائے سے زیادہ ہوتا ہے اگر صحیح طریقے سے حساب کرے بہت سے مسلمان بولتے میں تو حساب کرتا ہے میں میرے ڈھائی فیصد کمائے کا دیتا ہوں میں زیادہ دیتا ہوں وہ بے اوقوف ہے وہ امیر لوگ کچھ امیر مجھے ملے آپ بولتے ہیں میں تو ڈاکٹر صاحب زیادہ دیتا ہوں کیوں میں بچت کہانے دیتا ہوں کمائے کا دیتا ہوں ارے میں نے بولا بھائے سوچ ہی غلط ہے وہ غریب انسان بولا تو سمجھے امیر انسان جتنا زیادہ کمانے لگتا ہے اور جتنی پچت بڑھتی جاتی ہے اس کی کمائے کا فیصد بھی بڑھتا ہے تو اس کے اندر جو آپ نے مجھے پوچھا کہ آج جو گورنمنٹ ٹیکس دیتی ہے جتنا میرا علم ہے جو آپ کے دھرم میں لکھا ہوا ہے کس طریقے سے خرچہ ہونا چاہے یہ گورنمنٹ ویسا خرچہ نہیں کرتی تو یہ ٹیکس الگ ہے آپ کا دس فیصد الگ ہے سیم سنگ مسلمانوں کے لیے یہ ٹیکس کے اندر وہ دھائی فیصد زکاة نہیں گن سکتے ٹیکس جو دیتے ہیں انکم ٹیکس وہ الگ ہے انکم ٹیکس دینے کے بعد جو اپنی بچت ہوتی ہے آپ کی زیادات کی مسلمان دھائی فیصد نساب کے اوپر جو ہے وہ دینا چاہیے آپ کو جو کمائے کا دس فیصد دینے کا ہے تو آپ کو دینا ہی پڑھیں گا ٹیکس الگ ہے کیونکہ ٹیکس جو گورنمنٹ خرچہ کرتی ہے آپ کا سکزم آپ کا سک دھرم جو کہتا ہے وہ گورنمنٹ ویسا خرچہ نہیں کرتی ہے تو آپ کیونکہ انڈین سرزن ہے اور سکھ بھی ہے آپ کو دس فیصد بھی دینا ہے ٹیکس بھی دینا ہے سیم چیز مسلمان کے لیے دھائی فیصد زکاة بھی دینا ہے اگر آپ زکاة کی حق دار ہے اور ٹیکس بھی دینا ہے اگر آپ ٹیکس کی حق دار ہے بزنس کے لیے سر بینک گیا تھا سر تو سر وہاں ہم نے ایک لون کے لیے اپلائی کیا تھا تو سر آپ لوگ کے کافی لوگ چونکہ یہاں آبادی سر آپ لوگ کی جادی ہے تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پروبلم ہے کہ لون جلدی میرا پاس نہیں ہو رہا تھا آپ لوگ میں بیاج لینے دینے کے لیے تو منع کیا گیا ہے لیکن آپ کے لوگ کتار میں وہاں ہیں تو ہمیں پرسانی ہوتی ہے اس کے بارے صاف کر دیتے بہن نے پوچھا کہ کیونکہ مسلمان زیادہ یہاں ہیں اور مسلمان میں جانتے ہیں کہ لون لینا لون لینا لون بیاج پہ لینا حرام ہے لون لے سکتے اگر بیاج والا لون نہیں ہے کرتے حسنے تو رہ سکتے لیکن بیاج پہ لون لینا حرام ہے اور بیاج پہ پائیسہ رکھنا بینگ میں بھی حرام ہے تو بائیسہ پوچھ رہے کہ آپ کے لوگ کیوں کتار میں کھڑے ان کو پریشانی ہوتی ایک چیز ہے انہوں گلتی کر رہے لیکن آپ اگر لون نہیں لے پاتے آپ کو خوش ہونا چاہیے انہوں کھڑے دکھیے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ کو اگر لون نہیں ملا میں خوش ہوں کیونکہ بھلے آپ کے دھرم میں منع ہے کیا نہیں ہے آپ کو نقصان دوں گا میں نے تقریر کیا ہوں انٹریس فی ایکانومی پرومال گریر بیاج پہ قرآن کہ ربا کے بینا بیاج کے بینا جو مہاشرہ ترقی کرتا ہے وہ سب سے بہتری ترقی کرتا ہے ابھی موقع نے سوال جواب کے اندر کے میں دو گھنٹے کی تقریر کروں لیکن جو بیزنس مین بیاج نہیں لیتا ہے وہ جیادہ ترقی کرتا ہے مثال کے طور پر آج آج اگر آپ شیئر کریں گے کمپنی کی جو کمپنی ڈیٹ فری ہے اگر کمپنی اکثر بڑی کمپنی کے بینک سے لون لیتے وہ کیا کہتے شیئر فلوٹ کرتی پبلک لیمیٹڈ شیئر فلوٹ کرتی بلوک سے کھلتی آپ پیسہ لگاؤ میرے کمپنی میں جو منافعہ ہوں گا مل باڑ کے لیں گے تو یہ کمپنی کے لئے بھی اچھا ہے لوگ کے لئے بھی اچھا ہے یہ جو بیاج کے وجہ سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے گریب آدمی اور گریب ہوتا ہے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے گریب آدمی اور گریب ہوتا ہے ایکنومک ریسٹس پتہ ہے نا سٹی بینک لیمین بردرز آپ بزنس مینے تو جانتے ہیں نا لیمین بردرز لیمین بردرز کا نام سننے گا سٹی بینک جو دوزار آٹ میں چار سال پہلے پورا ڈبیکل ہوا پورا گرنے لگا بیاج کے وجہ سے تو اسی لئے بیاج لینا دینا غلط ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کتار میں مت کھڑے رو اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر تین پر مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں ہلو میں ہندو ہوں لیکن میں مسلمان بننا چاہتا ماشاءاللہ جیسا اللہ اللہ فرماتے اگزا جا نصر اللہ والفت ورائت النا سید کھلون فی دین اللہ افاجا فسب بی بحمد رب کا وستقفر انہو کان توابا اگزا جا کیا جو سورہ ہے ماشاءاللہ کہ آپ دیکھ رہے فوج اور فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے اور ہم استقفار کرتے ہیں بھائے صاحب آپ مانتے کہ خدا ایک ہے خدا ایک ہے آپ مانتے کہ مرتی پوجا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صل اللہ وآلہ آخری پیغمبر ہے پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آپ کو کوئی بھی دباؤ دال رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کوئی بھی رشوت دے رہا ہے نہیں آپ اپنے مند سے قبول کرنا چاہتے بلکل دل سے کرنا دل سے مند سے ہوش و آواز میں بلکل ماشاءاللہ انشاءاللہ محربی میں کہوں گا آپ اسے دھرائیے اشدو اللہ الہ اللہ 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 و اشدو انہ محمدن عبدہو ورسلو میں شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور انشاءاللہ میں دعا کروں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ آپ کو بہتری ہندگی دیں اس دنیا میں آخرت میں اور جنت نصف فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ اسلام کا پیغام پوچھا انشاءاللہ رکھر سب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یا بولیے بھائی صلی اللہ اور وہاں پہ موسلمان بھائی کا ساتھ میں رہ رہا ہوں ابھی اور جو کہ ابھی میرے کو موسلمان بھائی سب لوگ ساتھ دیئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو اللہ کو ہم بلاتے ہیں ایک ہی ہے وہ ہر موسلمان بھائی ایک ہو کے نماز پانچ بار پوچھنا چاہیے اور ایک ہو کے سب کو اللہ کو بلانا چاہیے یہ میرا آوادہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا میں نے دعا کیا کہ آپ کے ذریعے اسلام کا پیغام اوروں تک پوچھا ہے تو انشاءاللہ آپ اور مسلمان بھائیوں کو بھی خرطہ کیجئے اور اپنا پیغام گھروں تک پوچھا ہے انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں السلام علیکم سار میرا نام توبو پال ہے سب سے بڑا بھگوان مانتے ہیں جب ہم ہندو ساسروں کرتا ہوں ان ساسروں میں لکھا ہے کہ شری کشن نے سنکچور کے بیبی تولشی دیبی کو بلاتکار کیا تو کیوں ہم ایک بلاتکاری کو بھگوان مانے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم شری کشن کو بھگوان مانتے ہیں اگر اس نے بلاتکار کیا ہے تو بلاتکاری کو بھگوان کیوں مانے بھائی صاحب جیسے میں نے کہا کہ میں ہندو دھارمی کتاب پڑھ چکا ہوں ویج پڑھ چکا ہوں مہمبارت پڑھ چکا رامائن پڑھ چکا ہوں اور میں جب پبلک میں پرچار کرتا ہوں تو میں ایسا پرچار کرتا ہوں اچھی باتیں کہتا ہوں پڑھتا ہوں سب کچھ یقسائنیت کی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں اختلاف کی نہیں کرتا ہوں آپ کیوں مانتے آپ اگر کہتے ہیں نئے ماننا چاہے تو آپ مت مانو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شری کشن صحیح میں بھگوان کے اوتار ہے اگر صحیح میں پیغمبر ہے تو کوئی بھی پیغمبر بلاتکار نہیں کر سکتا ہے سر لکھا ہے تو بوئی میں لکھا کتاب قرآن میں لکھا ہے بھائی صاحب میں جانتا ہوں میں آپ کا جواب دیتا ہوں میں جانتا ہوں میں نے نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے میں آپ کو پغیرہ ہونا مثال دیتا ہوں لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے ٹھیک ہے لیکن شری کشن اللہ کے پیغمبر ہے قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پہ ایک لاکھ چوبیس ہزارہ پیغمبر بھیجے نام سے پچیس ہے ان پچیس میں سے ایک کا نام لوت علیہ السلام ہے جب میں بائبل پڑھتا ہوں بائبل میں لکھا ہے کہ لوت علیہ السلام نے زنا کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو آپ کے شاستہ میں لکھا ہے اس سے بڑا گناہ لکھا ہے بائبل میں تو میں کیا کہتا ہوں وہ بائبل میں غلط لکھا ہے لوت علیہ السلام پہ میں الزام لگا ہی نہیں سکتا ہوں کیونکہ لوت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے آپ سمجھئے نا تو میں کہتا ہوں کہ وہ چیز جو بائبل میں ہے وہ ملاوٹ ہے اللہ کے پیغمبر پیغمبر کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ذنا نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں لوت علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن وہ چیز غلط ہے جہاں تک کہ شریف کرشن کا سوال ہے شریف کرشن کا نام کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا ہے کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا ہے لیکن ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس اجار پیغمبر آ چکے تو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کیا شریف کرشن پیغمبر ہو سکتے تو میں کہتا ہوں مجھے پتا نہیں ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کرشن علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اگر ہی بھی تو جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف ان لوگوں کے لئے تھے اور اس وقت کے لئے تھے آج تمہیں ماننا چاہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لئے اس شاستر کے بارے میں میں جانتا ہوں شریف کرشن کے بارے میں میں رادہ کے بارے میں بھی جانتا ہوں شریف کرشن کی کتنی بیویاں دو بھی جانتا ہوں شریف کرشن کے آنٹ بیویاں تھی بعد میں جنگ کے میدان میں سولہ ہزار ایک سو بیویوں سے شادی کیا کل ملا کہ ان کے پاس تھے سولہ ہزار ایک سو آنٹ بیویاں کتنی سولہ ہزار ایک سو آنٹ بیویاں ماں بارت میں لکھا ہے اور ان سولہ ہزار ایک سو آنٹ میں سے رادہ ان کی بیوی نہیں تھی اور آپ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے ابھی میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لوگ کہہ یہ ذاکر تنقید کر رہا ہے تو اسی لئے میں اس بات کو قطع نہیں مانتا ہوں کہ یہ بھگوان کے طرف سے ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا اگر شریع کشن خدا کے اوتار ہے یا ہی پیغمبر ہے تو کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتا ہے آپ سمجھے نا تو اسی لئے یہ چیز میں میں ہی نہیں مانتا ہوں آپ مانتے ہی سا کر سکتے ہیں شریع کشن لکیت آپ نے لکھا ہے تو لکھا ہے تو بلکول سا ہے برابر میں بھی نہیں مانتا ہوں میں بھی نہیں مانتا ہوں کیونکہ کوئی بھی بھگوان کے پیغمبر یا اگر پیغمبر اچھے انسان پیغمبر تو دور کی بات ہے کوئی بھی اچھا انسان بلاتکار کر ہی نہیں سکتا پیغمبر تو دور کی بات آپ سمجھے نا کوئی بھی اچھا دارمی انسان بلاتکار نہیں کر سکتا ہے تو سوال اٹھتا ہے اسی لئے میں لوگوں کے سامنے یہ سب پیش نہیں کرتا ہوں تو لوگ بولیں گے یہ جھگڑے لڑا رہا ہے آپ سمجھے نا میں جھگڑے لڑانا نہیں چاہتا ہوں قرآن میں نہیں لکھے ہے اس کے بارے میں بات کرو لوگوں کو قریب لکھا ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے خدا ایک ہے پہلے آر تھوڑا بولنے دور بولیے تو گھنگ میں ایسا کیوں لکھا گیا ہے قرآن میں تو ٹوک کلاس ہے ایک بیس سوال ایسا نہیں ہے کلیار ایک دم فاس کلاس ہے چون لکھا بولتا ہوں میں چون کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وقت کے دوران یہ جتنے کتابیں قرآن کے پہلے آئے وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے ایک لوگوں کے لیے وقت کے دوران بدلتے گئی اور ایڈیشن آتے گئے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ماں بارت اصل میں جب اب پوچھیں گے پنڈیتوں سے ماں بارت سب سے پہلی بار ارجن کے گرانسن نے کہا تھا ماں بارت اس تیم آٹھ ہزار شلوک تھے اس نے دوستوں سے کہا بچوں نے باپ نے بیٹی سے کہا پھر وہ باپ نے بیٹی سے کہا اپنے بیٹی سے کہنے کہنے سے ہو گیا چوبیس ہزار شلوک ابھی آٹھ ہزار سے چوبیس ہزار سولہ ہزار تو کوئی نہ کوئی لکھائیں گا نا خدا نے تھوڑی لکھے وہ تو انسان نے لکھے آج کے تاریخ میں ایک لاکھ شوک ہے تو یہ سب ملاوٹ ہے نا تو ایسے ملاوٹ آ دے گئی اسی لئے میں نے جب پوچھا کہ اگر ایک گلاس پانی ہے ساف پانی ہے ایک کترہ گھٹر کا پانی آپ کے سامنے دالوں گا آپ کے سامنے دالوں گا گھنڈا پانی کالا پانی ایک بند اسے ملاوٹ آ تو نظر نہیں آئیں گا آپ کو پانی پینگے کیوں پلاوٹ ہے اگر چھپکے سے کس میں ملاوٹ ہے آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے بڑا بڑا نا تو جب پتا چل گیا کہ ملاوٹ ہے باقی شاستروں میں تو ساف اور سترے شاستروں کی طرف آؤ نا اس میں ایک بھی ملاوٹ نہیں ہے چیلنج ہے قرآن میں قرآن کا چیلنج ہے اسی لئے جو لوگ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک فیمس آدمی ہے ویلیم مور جو بہت تنقید کرتا ہے اسلام کا تو یہ ویلیم مور نے جو سب سے زیادہ کٹر خلاف تھا اسلام کے دو سو سال پہلے لکھا کہ واحد مذہبی کتاب جو سو فیصد ابھی تک کے ہو بہو وہی ہے ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے وہ تھا عیسائی اس نے کہا وہ قرآن ہے تو جو تنقید کرنے والا عیسائی لکھ رہا ہے کہ سو فیصد واحد کتاب جو سو فیصد ابھی تک صحیح ہے وہ قرآن ہے تو اسی لئے اگر آپ کو پتا چلا کہ باقی کتابوں میں ملاوٹ ہے اب صحیح کتاب کی طرف آجاو قرآن کی طرف ہم کو معلوم ہے لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے لوگوں کو چھوڑو آپ کیوں نے پہلے مان لیتے آپ کو معلوم اپنے عمل کر رہے تو باقی لوگ کیوں عمل کر رہی ہیں بھائے لوگ تو خراب نہیں ڈیکھتا ہے شیف آب بولتا ہے اچھا ہے اچھا ہے لیکن لکھا تو تو ہم ساسرو کیوں مانے ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیوں مان رہے پھر شیف اسی طرح آور سوٹا ایک کوششن ہے دو میرا کوششن ہے پوچھے پوچھے شیف کو ہم لوگ بھگوان مانتے ہیں جب ہم ہندو ساسرو پرتا ہوں ان میں لکھا ہے شیف نے بھکشا مان کر اپنے پیٹ پالا آور نیشے والا چیز کھتا تھا تو ایک بھکاری آور نیشے والے کو کیوں ہم لوگ بھگوان مانے بائیزا میرا جواب وہ ہی ہے میں آپ کے شاستے پڑ چکا ہوں یہ سب میں تقریر میں بیان نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں دوسری کتاب کے بارے میں تنقید کروں یہ میں مانتا ہوں جو آپ بولتے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح فرماتے ہیں لیکن میں یہ سب بات کروں تو دنگے پساز ہو جائیں گے نا میں امن والا آدمی ہوں نا قرآن میں بھی نہیں لکھے کہ لوگوں کی تنقید کرو قرآن میں لکھے سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو آنٹ کہ وہ لوگ جو دوسرے بھگوان کو پوچھتے ہیں گلت بھگوان کو پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو گالی مد دو باقی لوگ جو صحیح بھگوان کے علاوہ دوسرے بھگوان کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مد دو نہیں تو جہالت میں وہ اللہ کو گالی دیں گے قرآن میں لکھے ہے کہ جو باقی لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور عشور کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مد دو ونہ جہلت میں وہ اللہ کو غالی دیں گے اسی لئے جو آپ بولتے ہیں بلکل صحیح ہے میں کہاں کہتا ہوں غلط ہے اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سب چیز اگر غلط ہے تو آپ صحیح راستے پر کیوں نہیں آتے آگے ہم دو بھائی ایک ساتھ میں دو بھائی ساتھ میں ماشاءاللہ دو سوال دو بھائی ماشاءاللہ بھائی آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا بھائی میرا نام صبر اطپال ہے آپ کا نام توپوپال ماشاءاللہ دو پال ہدھر آگے ماشاءاللہ آپ دونوں مانتے کہ خدا ایک ہے آپ دونوں مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے مرتی بوجہ غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی زبردستی کوئی بھی دباؤ ہے آپ اپنے مردی سے کرنا چاہتے کوئی بھی رشوت دے رہا ہے انشاءاللہ تو میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمد محمد عبدہ و رسولہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جدو جہد کو قبول فرمائے آپ کو سب سے بہتنی زندگی دیل دنیا مہاخرط میں آپ کو جنت نصیب فرمائے اور آپ کے ذریعے اور لوگوں کے دل کے تعلق ہولے انشاءاللہ سر ایک بار آپ کے گولے لگنا ساتھا ہوں اور ایک قرآن مجھے دے دیئے تھی یہ نغم فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ شکل شکل ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میرا نام ہے دیوازی سوڑکر میں پہلے ہندو تھا میری اور میری لڑکی دونے ایک سا ہے ہاتھ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اور بھائی کی بیٹی دونوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کیا خواتین کے شعبے میں ہے مائک رفون پر ہاں ہے وہ ہے آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدایک ہے جی مانتا ہو جوڑ مانتا ہو آپ مانتے کہ مورتی بوجہ غلط ہے بالکل غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی آخری پیغمبر ہے بھائی صاحب آپ پہ کوئی بھی ضبر دفتی کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی دباؤ ہے کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے اشہدو اسہدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 واشہدو وشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و расс olur ورسولو میں میں شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں ہے اور اور محمد محمد سلاللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور انشاءاللہ میں جوا قلتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو یہ زندگی اور آخرت میں سب سے اچھی زندگی دے اور آپ کو جنت میں لے جائے اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی اسلام کا پیغام پھیلائیں انشاءاللہ گرچ بطھ ہیں جماعت کے آس تینوں میں مائک نمبر ایک پر غیر مسلم بہن ہیں جو سوال کرنا چاہتی ہیں بہت بے قرار ہیں وہ مائک نمبر ایک پر آئیں اور اپنا سوال کریں میرا نام ہے میرینہ ہم مسلمان بہنہ جاتے ہیں بہنہ ماندے کی خدا ایک ہے آپ ماندے خدا ایک ہے ہاں آپ ماندے کہ بودھ پرستی مورتی پوچا غلط ہے غلط ہے آپ ماندے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ کو کوئی بھی زبادستی کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی نہیں آپ کو کوئی بھی دباؤ نہیں کوئی بھی رشوت دے رہا ہے نہیں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا ہم آپ اسے دورا سکتے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمد عبدو و رسولو میں شہادت دیتی ہوں میں احساس دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے ہم اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ اور حدیت دے اور آپ کو جندل نصیب فرمائے انشاءاللہ جزاک اللہ شکریہ اگلا سوال مائک نمبر دو سے کوئی غیر مسلم بھائی اگر موجود ہیں میرے نام جانکی بلب ساشتری ہے میں آپ کے ہاں سے کلمت دورانا چاہتا ہوں اور مجھے کلمت پاک اپنے ہاتھوں سے پزن کرنے کی کرپا کریں اس کے لئے میں ہجاری بار جھرکھنڈ سے چار ساتھیوں کے ساتھ آپ کا کسنگنج آیا ہوں کرپیا میری بات پر توجہ دیں ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ ماندے کی خدایق ہے جی سیر آپ مانتے کہ مرتی پوجہ غلط ہے جی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آخری پیغمبر ہے سر آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے جی نہیں سر آپ اپنے مند سے کر رہے جی آپ اپنے مرضی سے کر رہے جی آپ پہ کوئی بھی دباؤ نئی تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ کو دے دور آئیے اشہدو اللہ الہ الہ اللہ و اشہدو و اشہدو انہ محمدن محمدن عبدہو و رسولہو میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاء اللہ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو بہترین زندگی دے اور انشاءاللہ جنل نصیب فرمائیں سر میرا کلم پاک سے آپ انشاءاللہ سٹیج پہ آ سکتے ہیں جب تک آئیں گے ہم انشاءاللہ اور ایک سوال لے سکتے ہیں آپ سٹیج پہ آ سکتے ہیں آپ سٹیج پہ آئیے اور جب تک کوشش کریں گے اور ایک سوال کام جواب دے جب تک ہم چلتے ہیں مائک نمبر تین پر مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے میرا نام راجکمار سنگو میں پسیم بانگال اتو نیج برجلا کرند کی تھانے سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ساسترے انوصر اگر کوئی اسلام آدمی اچھے کرام کرتے ہوئی مڑ جائے تو اس سے جنت پرپتی ہوتی ہے بلکل صحیح طریقے سے اگر کوئی گیر مسلم جیسے ہندو اچھے کرام کرتے ہوئی مڑ جائے تو اسی کا کیا سرپ پرپتی ہوگی ای وانڈو کلیر اینسر آب ڈس بائی گوشن پلیس سار بائی سار آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر مسلمان اچھے کام کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو اس سے جنت ملتی ہے جب ہندو اچھے کام کرتے مرتا ہے تو کیا ملتا ہے اسے یہ اس کے سوال ہے بائی سار آپ ہر ایگزامنیشن میں کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں جب ٹین سینڈر پاس کی آئی سی ایسی میں سن انیس سو بیاسی میں میرے چھے سبجک تھے مجھے پاس ہونے کے لیے منیموم چھے سبجک انگلیش ہسٹری جیوگرپی مائتمیٹکس سائنس ہندی یہ چھے سبجک تھے جو کمپلسری تھے اسی طریقے سے جنت میں جاننے کے لیے چار شرائط ہیں جنت میں جاننے کے لیے سورہ الاسر سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک سے تین تک میں لکھا ہے والاس انن الانسان لفیخس اللہ اللہزین آمنو و آملو صالحاتی وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں زمانے کی وقت کی کہ آدمی خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس چار چیزیں ہیں نمبر ون ایمان نمبر دو عمل سولحات اچھے عمال کرنا نمبر تین وتواسو بالحق لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور نمبر چار وتواسو بالصبر لوگوں کو صبر کی طرف بلانا تو جنت میں جاننے کے لیے سورہ الاسر کے مطابق چار چیزوں کی ضرورت ہے ایمان ماننا کے خدا ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے بد پرستی غلط ہے نمبر دو اچھے عمال نمبر تین وتواسو بالحق دعویٰ دینا نمبر چار وتواسو بالصبر ان چاروں چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہیں تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے اگر اللہ چالہ معاف کرنا چاہتا ہے گریس مارک دیکھ کے تو اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر فورٹی ایٹ میں اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سولہ میں کہ اللہ اگر چاہے تو عام طور پر جنت میں جانے کے لئے چار چیز کی ضرورتیں آپ کو شرک نہیں کرنا چاہیے تو اگر ایک آدمی کو چار میں سے تین چیز میں اچھے مارکس ملے مثال کے طور پر میں ٹین سٹینڈرڈ کے اندر چھ سبجیکٹ میں سے پانچ سبجیکٹ میں سو فیصد ملے مجھے اور ایک سبجیکٹ میں میں فیل ہو گیا ہوں ایک سبجیکٹ میں ملتا ہے پانچ آٹ آف سو تو کیا میں ایک ستم جانے کیلئے ستم سمجھے نیکس سب چھے ملے شرکنے کرنا چاہئے اس کے علاوہ ایمان ہونا چاہئے آپ کے اچھے اقلاق ہونا چاہئے آپ کو دعویٰ دینا چاہئے سبر ہونا چاہئے آپ بولے ایک انسان اچھے کام کرتا ہے نہ چوری کرتا ہے مدد کرتا ہے چارٹی دیتا ہے لیکن شرک کرتا ہے اللہ کے علاوہ خدا کے علاوہ اشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو جنت میں جائے نہیں سکتا ہے اپنے آپ کو اگر مسلمان بولتا ہے اور شرک کرتا ہے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا خالی مسلم بولنے سے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا مسلم بولنے کے باوجود اسے شرک نہیں کرنا ہوں گا ایمان لانا ہوں گا اچھے عمال کرنا ہوں گا دعوت پیش کرنا ہوں گا اور سبر کی دعوت بھی پیش کرنا ہوں گا یہ سب ہوں گے تو جنت میں جائیں گا ورنہ نہیں جائیں گا اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم پر موجود ہیں میرے نام اندردیو پاسوان ہے اور پیسے سے وقالت کرتا ہوں خگرہ کا رہنے والا ہوں میرے سوال ہے تتھاکتیت روپ سے جہاد کے نام پر کچھ کٹر پنتیتا تو معصوم لوگوں کو گمراہ کر ان کے دوارا او مانویے کارج کراتے ہیں جس سے پورا مسلم سمودھائے راشتی اصطر پر ہی نہیں انتراشتی اصطر پر بھی بدنام ہو گیا ہے عطا جہاد کیا ہے اور جہاد کے بارے میں بشتیت روپ سے بتا جائے بھائی صاحب نے پوچھا کہ کچھ لوگ جہاد کے نام پر لوگ کو گمراہ کرتے اسی لئے اسلام کا نام خراب ہو چکا ہے بتائیے جہاد کیا ہے سب سے زیادہ غلط فہمی اگر اسلام میں کسی شبت کے بارے میں ہیں مسلمان اور گہر مسلمان دونوں میں وہ ہے لفظ جہاد مسلمان اور گہر مسلمان اقصر سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان کوئی بھی لڑائے لڑا رہا ہے چاہے اپنے فائدے کے لئے ہو چاہے زمین کے لئے ہو چاہے دولت کے لئے اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان لڑائے کر رہا ہے زمین کے لئے اپنے فائدے کے لئے دولت کے لئے جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جدو جہد جہاد کے معنی جدو جہد اسلام کے پسے منظر میں اگر کوئی انسان اپنے نفس سے جدو جہد کر رہا ہے اپنے نفس سے جدو جہد کر رہا ہے غلط کام کے خلاف شیطانی حرکت کے خلاف اسے کہتے ہیں جدو جہد جیاد اسے بھی کہتے ہیں جو جدو جہد کر رہا ہے معاشرے کو صداننے کے لئے اسلام میں جیاد اسے بھی کہتے ہیں جو ایک ظلم کے خلاف جدو جہد کر رہا ہے اگر کوئی جنگ کے حالت میں اپنے بچاؤ کے لئے جدو جہد کر رہا اسے بھی کہتے ہیں جیاد جیاد کی معنی جد و جہد اکثر لوگ جیاد کا ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ یہ غلط ترجمہ ہیں یہ تھا ہولی وار عیسائی لوگ کو ڈسکرائب کرنے کے لئے پورے قرآن مجید میں پاک جنگ کا ترجمہ عربی میں کریں گے تو ہوتا ہے حرب و مقدسہ قرآن میں کہیں بھی پڑھو کہیں بھی لفظ حرب و مقدسہ نہیں ہیں کوئی بھی حدیث میں نہیں ہیں یہ ویشٹنرز نے لیبل دیئے جیاد کی معنی جد و جہد اور قرآن میں صاف لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر بچیس میں اگر کوئی بھی کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوائے قتل کے بدلے قتل مرڈر کے بدلے مرڈر یا اگر وہ انسان فساد پھیلا رہا ہے اس دھرتی پہ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان معصوم انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے وہ سارے انسان کو بچاتا ہے یہ صرف قرآن میں ہے کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لیکن میڈیا ایسے گمراہ لوگ کو پک اپ کر کے بتاتی ہے کہ ہر مسلمان ٹیرریسٹ ہے اس کے پورے جواب کے لیے آپ میری کسٹ دیکھیں جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پسے مندر میں مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں میرے نام عمین کمار سنگھ ہے سار میں ستائیسوہ روزہ کرتا ہوں اور ہندو دھرم سے بلوک کرتا ہوں کیا یہ گناہ ہے سار بھائی صاحب کا سوال اگر میں صحیح سمجھا کہ آپ ستائیسوہ روزہ رکھتے ہیں تو کیا گناہ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہیں آپ نئی مانتے کہ خدا ایک ہے اور نئی مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نئی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے اگر آپ روزہ رکھے تو یہ فاقع کے برابر ہے نہیں سار میں تو مانتا ہوں کہ بھگوان ایک ہے اگر آپ مانتے ہیں تو الحمدللہ اگر ایمان ہیں اور پھر روزہ رکھے تو اچھی بات ہے اور اگر مکمل ایمان لے کے اسلام میں داخل ہوتے تو میری درخواست ہے کہ کوشش کرو کہ پورا مہنہ روزہ رکھے اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہیں سار میں تو مانتا ہوں کہ بھگوان ایک ہے چاہے ہو خدا ہو بھگوان ہو کوئی بھی آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی مرتی پوچہ غلط ہے نہیں سار ایک بات نہیں مانتا ہوں سار آپ مانتے ہیں کہ مرتی پوچہ غلط ہے یا صحیح ہے صحیح ہے میرے حساب سے آپ مانتے ہیں کہ مرتی پوچہ صحیح ہے یا صحب تو اگر آپ مرتی پوچہ صحیح ہے مانتے ہیں اسلام میں مورتی پوجہ کرنا غلط ہے اسلام میں غلط ہے ہندوئزم میں غلط ہے عیسائیت میں غلط ہے اگر آپ مورتی پوجہ مانتے روزہ رکھے تو کوئی فائدہ نہیں یہ فاقے کے برابر ہے آپ سمجھے نا جب تک آپ یہ نہیں مانے کیونکہ لکھا ہے سویتہ ستر اپنشد میں چپٹ نمبر چار شلوک نمبر انیس اور لکھا ہے یجور ویت میں چپٹ نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین میں اس بھگوان اس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی عقص نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیچو نہیں تو اگر سٹیچو نہیں یہ مورتی بھگوان کی نہیں ہے اور آپ مورتی پوجہ کر رہے مطلب بھگوان کے علاوہ کسی اور کی پوجہ کر رہے تو غلط ہے یہ گناہ ہے تو آپ سورگ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی بولو کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ یہ نہیں مانے مورتی پوجہ غلط ہے آپ کو مسلم بول کے کوئی فائدہ نہیں نہیں سب میں تو دل سے مانتا ہوں نا سب دل سے مانتے کہ مورتی پوجہ غلط ہے کہ سہی ہے سہی ہے سب تو سہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں آپ اپنے آپ کو مسلم بولیں گے اور شہدہ دیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں آپ اور تحقیق کرو اور کتابیں پڑھو جب آپ کو یقین ہو جائیں گا کہ مورتی پوجہ غلط ہے پھر ہی آپ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو نہ تو کوئی فائدہ نہیں جب تک اب مرتی پوجہ زندگی سے نہیں ہکا لیں گے قرآن میں لکھے سورہ نسا سورہ چار آیت نمبر فورٹی ایٹ اور سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ تعالی بھگوان ایشور کوئی بھی گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن شرک مرتی پوجہ کو کبھی ماف نہیں کر سکتا ہے تو یہ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نے روزہ رکھے کوئی فائدہ نے نماز پڑھ گی بھی اب صرف ایک سوال کا ٹائم ہمارے پاس مائک نمبر ایک سے ہم ہندو ہیں ہمارا نام نبارن سرکار رائی گنج گھار آپ سے دو چار بات ایک ساتھ ہم پوچھ لیں گے اس کے بعد بیٹ جائیں گے پہلا بات یہ ہے ہمارا جو ہم ہندو ہو کر کے مسلمان مہیوں سے کیا بول کے ملیں گے سلام علیکم تو دے نہیں سکتے بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے آخری سوال اچھا سوال ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے سلام علیکم تو نہیں بول سکتے کیا آپ کے شاستر میں لکھنا سلام علیکم نہیں بولنے کا لکھا ہے نہیں لکھا ہے نا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو کیا سلام علیکم بول سکتے ہیں اور یہ سوال پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ مسلمان بھائی جب گیر مسلم سے ملتے ہیں تو وہ علیکم سلام کہہ سکتے ہیں کیا گیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے یہ سوال ہے بڑا بڑا اس کے اندر اس جواب میں اختلاف ہے جیسا میں نے کہا کہ مسلمان گیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں اور گیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر آنٹ حدیث نمبر سکس ٹو فائف سیون کے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم مطلب آپ پہ بھی ہو تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو السلام علیکم وہ ٹوٹ کرتے تھے مرودتے تھے السلام علیکم تو آپ جواب دو والیکم آپ پہ بھی تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم گیر مسلم کو السلام والیکم نہیں بہت سکتے والیکم سلام نہیں بہت سکتے اسی لئے اکثر کوئی گیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں والیکم ابھی اس اقتلاف کو جاننے کے لئے میں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے قرآن کے مطابق تفیر کے خردوبی پڑا تبری پڑا ابن قصیر پڑا کئی حدیث پڑا اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑا آپ کو دیتا ہوں اقتلاف کیوں کہہ دیا ہمیں جب ابن عباس رضی رہوان سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تخریر میں کی سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے آسی وَإِذَا هُئِتُمْ بِتَحِيَتِمْ فَحِيُ اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے یہ آیت کے مطابق اگر گئر مسلمان آپ کو گریٹ کرے سلام دے تو کیا جواب دینا چاہے تو ابن عباس رضی رہوان کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے چاہے مسلم ہو چاہے مجوس ہو چاہے گئر مسلم ہو کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے یا کم از کم اتنا اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ ون کہتے ہیں جو بڑے صاحباتے اگر گئر مسلم سلام کرتے ہیں آپ کو وَالِكُمْ سلام بہترین طریقے سے کرنا چاہے لیکن علماءوں میں اقتلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ بہترین جو لفظیں صرف مسلمان کے لیے ہیں گئر مسلمان کے لیے زمی کے لیے صرف اتنا ٹھیک ہے مان لو تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وَالِكُمْ سلام بولنا چاہیے کم از کم اتنا تو بولنا چاہے یہ وَالِكُمْ تھا صرف وَالِكُمْ تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے بل اگر کوئی گئر مسلمان اسلام وَالِكُمْ بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ ون بہتر کرو یا اتنا کچھ علماء کہتے ہیں صرف اتنا تو کوئی گئر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے اور اچھا کر سکے وَالِكُمْ السلام وَرْحَمَتُ اللَّهُ تو بہتر ہے تو اس میں کوئی دوئرہ نہیں کہ اگر گئر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو وَالِكُمْ سلام بولنا فرض ہے قرآن کے مطابق سورہ نساز سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے سی ابھی دوسرا سوال آتا ہے کیا مسلمان گئر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے پہل کر سکتا ہے کہنے اس پہ اقتلاف ہے اس پہ اقتلاف ہے اقتلاف کیوں ہیں کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیق ہے بخاری میں بھی یا مسلم میں بھی سیئے مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر تین میں کتاب السلام میں حدیث نمبر پانچ تین آٹھ ناؤ اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ آپ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو سلام مت کرو ان کا راستہ تنگ کرو تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو ان کا راستہ تنگ کرو لیکن ایک دوسری حدیث ہے دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے جلد نمبر آنٹھ حدیث نمبر چھے دو پانچ چار اس میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے گیر مسلم بھی ہے کافر بھی ہے عیسائی بھی ہے یہود بھی ہے تو اللہ کی رسول فرماتے تھے السلام علیکم آپ پہ سلامتی ہو اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہیں تو آپ سلام کہہ سکتے اس میں کوئی دوران ہے تو ابھی دو پہلو ہے اگر گیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے والیکم سلام والیکم سلام رحمت علیہ برکاتو اگر مکس گیدرنگ ہیں تو آپ پہل بھی کر سکتے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک گیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے کہ اس نے سلام میں جب آپ کرتوبی پڑھتے ہیں کرتوبی کی تفسیر پڑھتے ہیں اس کے اندر جب اوائینہ ہے اوائینہ اوائینہ سے پوچھا گیا تھا ان سے پوچھا گیا تھا کہ گیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتہینہ سورہ نمبر ساٹھ آیت نمبر آٹھ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے ان کے ساتھ امن سے رہے جسٹ رہے اور اچھا برتاو کرے کیونکہ اللہ تعالی جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے جو لوگ اچھا برتاو کرے ان کے ساتھ ہے اور چار آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتہینہ سورہ نمبر ساٹھ آیت نمبر چار کہ سب سے بہتری مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے کراس ریفرنس سب قرآن سے جوابیں کراس ریفرنس اب سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر انیس آیت نمبر پورٹی سیون اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد دو مشرق تھے جو کافر تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر پورٹی سیون میں فرواتے کہ کالا سلامن علیکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرق اپنے کافر والد کو کہا سلام علیکم تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں جمعور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الویدہ کا سلام تھا اس میں کوئی دور آئین ہے اس کے وجہ سے علماء میں اقتلاف ہے اکثر علماء کہتے ہیں الویدہ کا سلام تھا لیکن سلام آتی تھی اس لئے آپ گیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الویدہ کا تھا صرف نام کے لئے تھا اس لئے نہیں کر سکتے اور تیک ہی کریں گے تو پتہ لگ چاہے کہ صرف ارکان میں صورہ نمبر پچیس آیت نمبر تریسٹھ سکٹی تھری میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں they walk with humility اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلامہ سلام علیکم یہ قرآن مومن وہ ہے جو آجزی humility سے دھرتی پہ چلتے ہیں اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلامہ آپ پہ سلامتی ہو اور پڑو قرآن مجید قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر پچپن اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی گہر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے بے عورمتی کر رہا ہے تو آپ کہو آپ پہ آپ کے عمال میرے پہ میرے عمال آپ پہ سلام ان علیکم وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر پچپن اس میں کہتا ہے کہ آپ کے عمال آپ پہ میرے عمال میرے پہ سلام ان علیکم آپ پہ سلام ہو تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام سلام گہر مسلم کو کر سکتے ہیں ان کا جواب بھی دے سکتے پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ گہر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیلیں قرآن اور سعی حدیث سے تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں ان کے دلیل دیکھتا ہوں دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور سعی حدیث سے پھر الالما کے طرف جاتا ہوں اس عالم کی سائیڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے اسی لئے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ ون ابن مسعود رضی اللہ ون تو اتنے بڑے صحابہ تھے وہ مسلمان کو بھی گیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ ون گیر مسلم کو سلام کرنا تو کہلات آپ کیوں کرتے یہ ان کا حق ہے ابن مسعود نے کہا ابو عسامہ رضی اللہ ون ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ گیر مسلم کو سلام کیوں کرتے ہو جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے گیر مسلم کو بھی کرتے تھے کیوں کرتے تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلا ہے اسی لئے میں گیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں اور میرے جواب کے آخری میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناکا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لئے سارے انسانیت کے لئے چاہے مسلموں چاہے کافروں چاہے مشرکوں سارے عالموں کے لئے تو ہم مسلمان بھی سارے دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں اور دعا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائیں اور انشاءاللہ اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں اور میں کشن گنج ناغرک سے جو اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے اور جو باقی نزدیک علاقے سے آئے ہیں میں آپ کا شکر گزاروں آپ کا یہ تحفہ آپ کا یہ تین دن کا تحفہ کہ اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آپ مجھے سننا ہے میں آپ کا شکر گزاروں میری درخواست ہے کہ سننے کے بعد جو بھی کچھ آپ نے سنا انشاءاللہ اس بات کو اپنی زندگی میں عمل لاؤ اپنی زندگی میں اس کا عمل کرو تو مجھے اور خوش ہوئیں گی اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو جلد میں واپس آنگا وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ خیران قرآن اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں اور خوش گوار ماحول میں آپ نے سنا اپنے چہیتے سپیکر چہیتے مقرر جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو اس لئے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم شکر گزار ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے اور اللہ تبارک وطالعہ کا جتنا بھی شکریہ آدھا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے اتنے بڑے مجمع کو بلکل پرسکون انداز میں اختتام تک پہنچایا اور ہم شکر گزار ہیں تمام لوگوں کے تمام ارگنائزرز کے اور تمام یہاں پر کام کرنے والوں کے تمام رضاکاروں کے اور یہاں پر ہمارے ساتھ دینے والے شہر کے تمام باشندوں کے شہر کے تمام لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں ہم یہاں کی پولیس کے شکر گزار ہیں یہاں کی ٹرافک پولیس کے شکر گزار ہیں یہاں پر تمام لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں حکومت کے لوگوں کے پرشاسن کے لوگوں کے ہم سب کے شکر گزار ہیں اور پھر ہم سب سے زیادہ شکر گزار ہیں آپ سبوں کے کہ یہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر جو آج تقریباً دس لاکھ سے زیادہ کی آبادی میں یہاں پر موجود ہیں آپ نے الحمدللہ اتنی بڑی آبادی میں کوئی شور کوئی ہنگامہ یہ نہیں کیا الحمدللہ پورے طریقے پر یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے چونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو وہ بڑی سی بڑی چیزوں کو اپنے صرف کہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے الحمدللہ اللہ کے نصرت اور محض اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا بڑی آمدللہ انت العظیم